اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ہمارا موضوع جو ہے وہ فلسفہ عید رہے گا اس کی وہ گفتو کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں یقین ان آپ کی شخصیت کسی تعرف کی محتاج نہیں ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب علامہ برزا عسکری حسین صاحب قبلہ کوئیٹ سیٹی سے قبلہ برگرام خوش آمدید کہیں گے اور آپ بھی خدمت میں سلام بھی عرض کریں گے اور عید کی مبارک بات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی آپ کی خدمت میں اور تمام ناظرین کی خدمت میں اپنا عرض سلام اور زیادہ کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ اس مبارک موقع کی تمام اہل عالم کو اور تمام مومنین کو دنیا بھر میں جہاں بھی ہوں آپ کو آپ کی ٹیم کو خط میں البیہ ٹی وی کے جتنے بھی ویورز ہیں سبوں کی خدمت میں حدیعہ تبریک پیش کرتا ہوں اور خاص کر آپ سب کی جانب سے اپنی جانب سے ہمارے والی عبادس ہمارے ولی نعمت امام زمان عجل اللہ تعالی فروج و شریف کی خدمت میں حدیعہ تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں انشاءاللہ بہت مبارک دنہ آپ سب کے جزاک اللہ قبلہ جزاک اللہ ناظرین آپ کی علم ہے کہ تھوڑی سی تمیدی گفت بساتھ ہمیشہ پروگرام کا آغاز کیا جاتا ہے جیسا کہ ہمارا موضوع فلسفہ عید ہے تو عید کی فضیلت اور فلسفہ کے اوپر قبلہ روشی نال ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں عید کا سب سے بنیادی فلسفہ جو یہ ہے اور اس کو کئی اضاویے سے ہم اس سلسلے میں گفتو کر سکتے ہیں اور ایک مبتلاب موضوع ہے کہ سب سے پہلے عید واپس کا دن ہے یعنی عید یعنی اللہ کی بارکاہ میں واپس آنا یا یوں کہوں کہ جب مومن گناہ کرتا ہے یا اس سے غلطی سرزد ہوتی ہے تو وہ اللہ کی حدو سے باہر چلا جاتا ہے اور اللہ کی رحمت کے دائرے سے باہر چلا جاتا ہے کیونکہ انسان کا گناہ جو ہے اسے اللہ کی رحمت سے دور کر دیتا ہے انسان کی نافرمانیاں جو ہے وہ اللہ کی نعمتوں سے اسے دور کر دیتی ہے اور یہ بات قرآن مجید کی آیات سے بھی اور آئیمہ علم السلام کی تعلیمات سے ثابت ہے تو جب انسان مہم وارک رمضان پورے مہینے اللہ نے رکھے توبہ کے استغفار کے پیوریفیکیشن کے لیے انسان کا گویا ایتیکل پیوریفیکیشن اور سپریچول پیوریفیکیشن اور عمل و کردار میں فکر و شعور میں ہر اعتبار سے گویا عید کا دن میں یہاں اس کو کمپیٹ کرنے سے پہلے یہ بھی عرض کرتا چلوں اکثر مہم وارک رمضان کے سلسلے میں لوگوں کا تصور یہ کہ مہم وارک رمضان صرف عامال کا مہینہ ہے یعنی اس میں بہت اچھے چھے کام انجام دیں بہت اچھی بہت زیادہ عبادتیں انجام دیں بہت زیادہ کام کریں یعنی مثلا it's a month of doing something نہیں ایسا نہیں ہے مہم وارک رمضان جہاں عامال کا مہینہ ہے ساتھ ساتھ اپنے نظریات اپنی سوچ اپنی فکر اور اپنے عقائد اور اپنے ویوز اور کابی ان کی اصلاح ان کا کریکشن ان کا ریکٹفیکیشن ان کا پیوریفیکیشن ان کو مضبوط بنانا مستحقم بنانا یہ مہینہ ضروری ہے کہ اس ماہ میں جہاں انسان عامال کی طرف توجہ کرتا ہے ساتھ ساتھ اپنے نظریات اپنے عقائد کی طرف بھی توجہ کر ان کو ریویو کرے میں عرص کروں کہ اس طرح جیسے شباہ قدر کے عامال کے سلسلے میں آپ نے سنا کہ شباہ قدر کے عامال میں یہ ہے عامال میں سے عبادت و نماز کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ سوچنا ایک گھنٹے بیٹھ کر مثلا کچھ دیر بیٹھ کر غور و فکر کرنا کس بارے میں غور و فکر کرنا اپنے عامال کے بارے میں اپنی فکر کے بارے میں نظریات عقائد میں سوچنا غور کرنا ہے تو اب آج کا دن جو آتا ہے عید کا دن ہر اعتبار سے واپسی کا دن ہے یعنی نظریات میں بھی واپسی کا دن ہے انسان اس پورے مہینے انسان نے اپنا thought process جو ہے وہ اس کو پیوریفائی کیا اپنے نظریات اپنے عقائد کے بارے میں سوچا ہم تمام مسلمانوں کو خطاب کرتے ہیں تمام مسلمانوں پہ فرض یہ کہ اس ماہ میں اپنے عقائد و نظریات پہ بھی غور کیا کریں البتہ مشکل یہ ہوئی کہ مثلا پورے مسلمانوں کی پوری توجہ جو پورا تمرکز جو ہے وہ اپنے عمال پہ ہو اپنے عقائد کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں اس ماہ میں نہ اس ماہ میں پورے مہینے اپنے عقائد کے بارے میں سوچا اب گویا صحیح عقائد کی طرف واپسی کا دن ہے عید کا دن آپ نے یہ جو دیکھا ہے کہ نماز عید کے بعد جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت مستحب ہے امام حسین علیہ السلام کی زیارت مستحب ہے یعنی کچھ معنی میں کیوں زیارت مستحب ہے امام حسین علیہ السلام کی یا فرض کیجئے امام وقت موجود ہے تو امام کی بارگاہ میں جائیں لوگ اگر جا سکتے ہیں تو امام کی بارگاہ میں جا کے تہنیت و تبریق پیش کریں کیوں؟ کیونکہ گویا جہاں توحید کا دن ہے جہاں رسالت کا دن ہے جہاں اللہ کی جو ہے وہ عظمتوں کے اقرار کا دن ہے اس کے ساتھ ساتھ امام وقت سے جا کر بیعت کی تجرید کا بھی دن ہے امام وقت سے جا کر جو ہے وہ اپنی نوسرت اور اپنی مدد کے اعلان کا دن ہے تو یہ آپ اس کی طرف توجہ کریں تو یہ دن تمام مسلمانوں کے لئے یعنی میں ایک خطاب عام کر رہا ہوں تمام مسلمان جو ہے جہاں اس دن بہت ساری نیکیہ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ عقیدتی اور نظریاتی اعتبار سے بھی جو گویا پورے ماہ انہوں نے خود کو ریویو کیا ہے خود کو پیوریفائی کیا ہے خود کی اصلاح کی ہے وہ آئیں اور اس مہینے میں عقیدتی اعتقاد کے اعتبار سے بھی واپسی کا دن ہے اور عمل کے اعتبار سے بھی واپسی کا دن ہے میں آپ کی خدمت میں اشارہ کروں مولا کینات علیہ السلام علیہ السلام میں دیکھیں جو اپنے عید کے دن جو آپ خدبہ دیتے تھے نماز کے بعد خاص کر جب آپ ظاہری طور پر حکومت آپ کے اختیار آپ کے ہاتھ میں آیا تو اس کے بعد جب نماز عید کے بعد جو آپ خدبہ دیتے تھے تو اس میں کیا فرماتے تھے اَلَا وَإِنَّا هَذَا الْيَوْمْ يَوْمٌ جَعَلَهُ اللَّهُ عِيدًا وَجَعَلَكُمْ لَهُ أَهْلًا آگا ہو جو لوگو اللہ نے آج کے دن کو عید کا دن قرار دیا ہے اور تمہیں اس دن کا اہل قرار دیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد مولا کی بہت ساری باتیں جو میں آئندہ اس کی طرف اشارہ کروں گا اور اس کے بعد فرماتے ہیں اَيُّهَ النَّاسِ اِنَّا يَوْمَكُمْ هَذَا اے لوگو یہ آج کا دن جو ہے تمہارا يُثَابُ فِيهِ الْمُحْسِنُونَ کہ یہاں آج جنہوں نے نیکی کیے جنہوں نے اچھائیاں انجام دیئے ان کو ثواب ملے گا آج کے دن ان کو ریوارڈ ملے گا وَيَقْسَرُ فِيهِ الْمُبْطَلُونَ اور وہ لوگ جو باطل ہیں اب باطل ہیں ہر اعتبار سے باطل ہیں چاہے اعتقادی اعتبار سے باطل ہیں یا عملی اعتبار سے باطل ہیں کچھ لوگ اعتقاد میں صحیح عمل میں باطل ہیں کچھ لوگ اعتقاد میں بھی باطل ہیں عمل تو دور کی بار ٹھیک ہے جب اعتقاد باطل ہو تو عمل جتنا بھی اچھا ہو لیکن وہ غلط ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ عمل صحیح اسی وقت ہوتا ہے صحیح کہنا میں سورس سے حاصل ہو تو جب اعتقادی اعتبار سے لوگ باطل ہوں گے تو عملی اعتبار سے اچھے ہونا ہی کا تصور نہیں ہے اس کے بعد فرماتے ہیں وَهُوَ عَشْبَهُ بِيَوْمِ قَيَامَتِكُمْ آج کا دن مولا کینات علیہ السلام جو ہے فرماتے ہیں کہ یہ شباحت رکھتا ہے تمہاری قیامت کے دن سے یعنی کیا قیامت کے دن کیا ہوگا قیامت کے دن جو ہے وہ لوگوں کو عجر و سواد ملے گا قیامت کے دن لوگوں کو ان کی زندگی میں ان کے عمال کا عجر ملے گا نہ صرف عمال کا عجر ملے گا قیامت کے دن ان کے مقدر کا فیصلہ ہوگا کس اعتبار سے ہوگا ان کے اعتقاد کے اعتبار سے ان کے عمال کے اعتبار سے اگر صحیح عقیدہ ہے تب خدا جو ہے ایک چیز اور میں ارزت کرتا چلوں حساب و کتاب جو ہوگا جزا دینے کے لیے ہوگا حساب و کتاب جزا دینے کے لیے ہوگا اور جو ہے گناہوں کی سزا دینے کے لیے لیکن کن کا حساب و کتاب ہوگا آپ دیکھیں عقائد کی باب میں علماء جو بحث کرتے ہیں وہ لوگ کے جو عقائد نظریاتی اعتبار سے باطل تھے اور فکری اعتبار سے گمراہ تھے اگر متعمد تھے امدن انہوں نے صحیح کر سکتے تھے اور نہیں صحیح کیا تو ایسے لوگ جو ہیں وہ بغیر حساب کتاب کے جہنم میں جائیں ان سے حساب کتاب نہیں ہوگا ان کو جہنم میں بغیر حساب کتاب کے ڈالا جائے گا انہیں دکھا دیا جائے گا کہ تم نے کیا کیا تمہارے کیا جرم ہے کیونکہ یہ انکار کریں گے لیکن ان سے یہ مانتے ہی نہیں تھے اس صحیح کو نہیں مانتے تھے اس رسالت کو نہیں مانتے تھے اس امامت کو نہیں مانتے تھے تو سوال جواب کن سے ہوگا جو گویا صحیح اعتقاد صحیح عمل دونوں اعتبار سے صحیح تھے تو آج کے دن خسارے کا دن ہوگا جو لوگ باطل ہیں ان کو خسارہ ہوگا قیامت کے دن جس طرح لوگوں کو خسارہ اور فائدہ ہوگا اس کے بعد فرماتے ہیں فضل کرو اب تم جب اپنے گھروں سے نکلو عیدگاہ تک جانے کے لیے جہاں نماز ہوتی ہے گویا مستحب یہ ہے کہ کھلی چھت کے نیچے عید کی نماز ہوا کریں ٹھیک ہے تو جب تم اپنے گھروں سے نکلتے ہو گویا تو تمہیں اس طرح گویا سوچ ہو تمہاری سوچ اور فکر اس طرح کی ہو کہ جیسے تمہیں قبر سے ابھی نکالا گیا اور تم میدان محشر کی طرح جا رہے اور اس کے بعد جب تم عیدگاہ میں نماز کے لیے کھڑے رہو تو تم وہاں یہ دیکھو کہ گویا تم نماز عید میں یعنی گویا عیدگاہ میں کھڑے نہیں ہو نماز کے لیے بلکہ محشر کے میدان میں تم کھڑے ہو اور اپنے پروردگار کے سامنے تم کھڑے ہو اس کے بعد نماز ادا کرنے کے بعد جب تم واپس اپنے گھر آؤ تو گویا یاد کرو اس لمحے کو تمہارا حساب و کتاب ہوگا حساب کتاب کے بعد تمہارے ہاتھ میں عمال نامہ دے کہ تم کو جنت کی طرف واپس کیا جائے گا تو اپنے گھروں کی طرف جب آؤ تو یہ سوچ کے ساتھ آؤ اس کے بعد مولاہ فرماتے ہیں روزہ داروں کے لیے اور جنہوں نے اس ماہ میں عبادت کی اللہ کی ایسا نہیں ہے کہ اس ماہ میں جنہوں نے عبادت کی اور جنہوں نے روزہ رکھا یعنی گویا خوش خوش صرف ان کو اللہ جو ہے وہ کوئی عجر و ثواب کے بغیر چھوڑ دے گا نا ہماری روزہ رکھنے والی بہنیں اور ہماری روزہ رکھنے والی مومنین ان کے لیے کم سے کم جو اللہ عجر دے گا وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ اینا دیہم ملکن فی آخر یوم من شہر رمضان مہم مبارک رمضان کے آخر دن جو کل کا دن گزرا یا پرسوں کا دن گزرا اس دن جو ہے گویا آپ کی خدمت نرز کرے ایک فرشتہ آواز دے گا کیا آواز دے گا اب شروع عباد اللہ فقد غفر لکم ما صلفا من ذنوبکم اے اللہ کے بندوں جتنی بھی غلطیاں تم سے ماضی میں ہوئی تھی اللہ نے سب معاف کر دیا سب بخش دیا سب پر پردہ ڈال دیا فانذروا کیفتہ کنون افیما تستانفون آپ تمہیں آئندہ آنے والی زندگی میں اب آئندہ آنے والے لمحات میں اب آئندہ والے اپنے سعات میں زندگی کے لحاظ کرنا ہوگا اور اللہ کی نافرمانیوں سے خود کو بچانا ہوگا اللہ کی مخالفت سے خود کو بچانا ہوگا تو آپ کے خدمت میں ارز کریں عید کا دن جو ہے وہ ہر اعتبار سے خدا کی طرح واپسی کا اور خدا کی رحمت کی دائرے میں آنے کا دن ہے یعنی آپ دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ آپ نے اکثر ناظرین نے اس کی طرف توجہ کی ہوگی کہ اکثر زندگی میں جو ہماری مشکلات آتی ہیں ہماری زندگی میں جو مصیبتیں آتی ہیں ہماری زندگی میں جو سختی آتی وہ کیوں آتی ہیں کیونکہ اللہ نے اپنی رحمت کا ایک گویا سایہ رکھا ہے دنیا میں اور گویا ایک قلعہ اور ایک کیسل آپ فرز کر کے چلیں کہ اس کیسل کے اندر اور اس قلعہ کے اندر داخل ہونے کی سمپل سی کنڈیشن رکھی ہے کوئی بہت بڑی کنڈیشن نہیں ہے کہ ہمیں کارٹ خرید ہوں سمپل سی کنڈیشن ہے اللہ کے اس کیسل میں اس حصد میں اس قلعہ میں آنے کی کیا کنڈیشن ہے ایک عقیدتی کنڈیشن اور ایک عملی کنڈیشن ہے عقیدت میں کنڈیشن یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے یعنی اس کی توحید اس کی رسالت اور اس کی امامت اور قیامت کے ساتھ گویا ایمان کے یہ اس کی بالکل صحیح ہو یا یوں کہوں کہ انسان اس کیسل میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتا جب تک اس کی توحید صحیح نہ ہو خب اس کیسل میں داخل ہونے کیلئے توحید شرط ہے توحید کیسے صحیح ہوگی توحید کے صحیح ہونے کے لئے رسالت پہ ایمان صحیح ہونا چاہیے خب رسالت پہ ایمان کیسے صحیح ہوگا رسالت پہ ایمان اس وقت تک صحیح نہیں ہوگا جب تک امامت پہ ایمان مکمل نہ ہو جس طرح تو ایمان پہ ایمان کیسے مکمل ہوگا رسالت اور قیامت کے ایمان کے ساتھ مکمل ہوگا تو گویا ولایت کی شرط جو ہے وہ بیسک شرط ہے ایک بیسک کرائیٹیریا ہے آپ کی خدمت پہ ارز کریں کیا نام ہے اس کیسل میں داخل ہونے کا یہ ایک پہلی شرط ہو گئی اس کے بعد آپ کی خدمت پہ ارز کریں کہ دوسری شرط جو ہے وہ میدان عمل کی شرط ہے کہ انسان میدان عمل میں گویا اتنا پختہ ہو میدان عمل میں اتنا مضبوط ہو کہ گویا اپنے فرائض کو ترک نہ کرتا ہو اور گناہوں کو انجام نہ دیتا ہو یہ سمپل سا کرائیٹیریا ہے بس یہ دو سمپل کرائیٹیریاں ہیں اس کے بعد کوئی نماز شب پڑتا ہے اچھی بات ہے نہیں پڑتا ہے کوئی بات نہیں بہت سارے مستحب انجام دیتا ہے اچھی بات ہے نئی انجام دیتا ہے کوئی بات نہیں لیکن صرف ان دو بیسک چیزوں کو ایک عمل میں اور ایک عقیدے میں عقیدے میں توہید رسالت امامت کے ساتھ اور قیامت پہ ایمان عمل میں واجبات کو انجام دے حرام کو انجام نہ دے یہ یہ کرائیٹیریاں کیسل میں داخل ہونے کا اب جب اس کیسل میں آ جاتا ہے اس کیسل کی خاصیتیں کیا ہیں اللہ کی رحمتیں اس کیسل میں اللہ کی رحمتیں اس کیسل میں ہیں یعنی ایک کیسل سے شباہت دے رہا ہوں تمام فضل و کرم اللہ کا جو ہے وہ گویا مثلا کہنا میں اللہ کا ساتھ ہونا وہ اس کیسل میں داخل ہونا شرط ہے جیسے امام رضا علیہ السلام نے آپ نے کہنا میں یقینا سنا ہوگا کہ امام رضا علیہ السلام نے جو گویا آپ کی خدمت ناس کریں جب وہ نیشہ پور سے گزرے اور آپ نے جب وہ حدیث سلسلت و ذہب کو پیش کیا تو لوگوں نے پوچھا بھی کہ امام جو ہے وہ مدت نے ہوگئے آپ کو حدیث بیان کیجئے تو آپ نے حدیث کون سی بیان کی کلمت لا الہا الاللہ حسنی کلمت لا الہا الاللہ کلمت توحید جو ہے وہ میرا قلعہ ہے حدیث حدیث قدسی فرمائی اور جو اس قلعے میں داخل ہوگی آمین آمین آذا بھی وہ میرا آذاب سے ب тест جائے گا خب اس قلعے میں داخل ہونے کی condition کیا ہے اس قلعے میں داخل ہونے کی condition ہم اس کی شرطوں میں سے ایک شرط ہیں یعنی ہمارے بغیر ہم پر ایمان کے بغیر کوئی بھی اس قلعے میں داخل نہیں ہوتا یہ قلعہ جو ہے یہ قلعہ رحمت کا ہے یہ قلعہ دعاوں کے مستجاب ہونے کا ہے یہ قلعہ اللہ کے فضل کا ہے یہ قلعہ اللہ کے کرم کا ہے یہ قلعہ روزیوں کا ہے یہ قلعہ ترقی کا ہے یہ قلعہ میں لفاظ یہ ساری باتیں بہت امپورٹنٹ ہیں ساری باتیں روایات کا خلاصہ ہے یہ قلعہ کامیابی کا ہے یہ قلعہ دشمن کو زیر کرنے کا ہے یہ قلعہ جو ہے وہ شواہت ہے اس کی مثال کے طور پر کیا نام ہے دشمن کو زیر کرنے کے لیے اس قلعے میں داخل ہونا ضروری ہے دشمن پر غالب آنے کے لیے اس قلعے میں داخل ہونے کی ضرورت ہے دنیا کی سعادت اور آخرت کی سعادت دنیا کی کامیابی آخرت کی کامیابی یہ سب حاصل کی کنڈیشن جو ہے وہ اس قلعے میں انٹر ہونا ہے جیسی انسان انٹر کرتا ہے بہت سے لوگ مایوس ہوتے ہیں اپنی زندگی میں کہ ہم نے ہماری زندگی میں ہماری دعائیں مستجاب نہیں ہوتی ہماری زندگی میں مشکلات پہ مشکلات آتی رہتی ہیں تو ان کو یہ دیکھنا ہے اپنی زندگی میں چیک یہ کرنا ہے کہ وہ اس قلعے میں اور اس کیسے میں داخل ہوئے ہیں کے نہیں وہ اس چیز کا کیا نام ہے جائزہ لے لیے اچھا ایک چیز میں یہاں براکٹ مارلز کرتا چلوں کہ فرض کیجئے اب کوئی آکے ایک کاؤنٹر کوئیسٹن کر سکتا ہے کہ مولانا اس کا مطلب ہم اس قلعے میں داخل ہوں گے تو ہماری زندگی میں تکلیفیں نہیں آئیں گے ہمارے زندگی میں درد نہیں آئے گا نہیں ایسا نہیں ہے زندگی میں تکلیف کا آنا زندگی میں درد کا آنا یہ زندگی کا لازمہ ہے اس سے کوئی کسی کو اسکیپ نہیں ہے ہم ڈینائی نہیں کر سکتے معصومین علیہ السلام کی زندگی میں بھی درد تھا وہاں بھی بیماری تھی لیکن اس قلعے میں آنے کے بعد انسان کی زندگی میں جیسی مشکلات جیسے حالات آ جائیں اس کے نظریات اس کے عمل میں اس کے قدم رہتا ہے اس کے قدموں میں مضبوطی رہتی ہے وہ مایوس نہیں ہوتا ہے وہ گمراہ نہیں ہوتا ہے وہ دین سے دور نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ دیکھیں قرآن مجید میں ایک سمپل البتہ یہ بہت ایک ڈیفرنٹ انگل سے میں عید کے بارے میں گفتو کر رہا ہوں گویا اس کے دائرے کو اور وسیع کر رہا ہوں آپ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ نے جب مسلمانوں سے خطاب کیا جنگ کے بعد کے لیے کہ مسلمانوں کو جنگ میں تھوڑی سی تکلیف ہوئی آپ کی خدمت پہرس کریں اور مسلمان جنگ میں پریشان ہوئے تو بہت سے لوگ مایوس ہونے لگے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے آیت نازل کی کہا کہ ان سے آپ کہیے کہ بھئی تم کو تکلیف ہوتی ہے تو ایسا نہیں کہ کافروں کو تکلیف نہیں ہوتی کافروں کو بھی تکلیف ہوتی تم بھی درد میں یعنی تمہیں بھی درد ہوتا انہیں بھی درد ہوتا اللہ کا فضل ہے تمہارے ساتھ اچھا انجام ہے تمہارے ساتھ مستقبل ہے جو کہ کافروں کے ساتھ نہیں تو کہنے کا مصر یہ میں نے بریکٹ بس کیا کہ یہ اید یعنی خدا کے کیسل سے جب انسان باہر نکل جاتا اس کی نافرمانی کے ذریعے تو دوبارہ اس کے کیسل میں حسل خدا میں واپس آنے کا نام ہے اید یعنی اللہ کے اس قلعے میں کہ جس قلعے میں ساری فضیلتیں ہیں جس قلعے میں سب کچھ ہے جس قلعے میں عزت جس آپ دیکھ سکتے ہیں آج دنیا میں مثال کے طور پر قلعہ مسلمانوں نے بہت سارا بنا رکھا ہے مختلف دھرے بنا رکھے لیکن آپ دیکھیں کہ کس قلعے میں عزت ہے کس قلعے میں کامیابی ہے ہاں ممکن ہے سختیاں ہیں پریشانیاں ہیں تکلیفیں ہیں سانکشنز ہیں درد ہے لیکن عزت کس قلعے میں آج دشمن کس قلعے کو دیکھ کے گھبراتا ہے آج دشمن کس قلعے پر اٹیک کرنے کی کوشش میں آج دشمن کس قلعے کو گرانے کی کوشش میں وہ قلعہ کے جو کیا نام ہے قلعے خدا ہے تو آپ کے خدمت میں ارز کریں کہ عید یعنی اس قلعے میں واپسی کا دن عید یعنی اس سلسلے اس حلقے سے خود کو متصل کرنے کا دن تو یہ معصومین علیہ السلام نے جو عید کا فلسفہ بیان کیا اور عید فلسفی بیان کی آپ کے خدمت میں ارز کریں وہ اس معنی میں ہے اور یعنی ہم کو صرف نماز اور روزے اور عبادت کے زاویے سے نہیں دیکھنا ہمیں مختلف جو ہے وہ پہلو سے سماجی پہلو سے اخلاقی پہلو سے اچھا یہ مولا کہنات علیہ السلام نے دیکھی اسی خدبے میں جو ارشاد فرمایا وہاں آپ نے یہ بھی ارز کیا کہ اللہ نے جو ہے وہ آج کے دن فطرہ جو ہے فریضہ قرار دیا اور واجب قرار دیا اپنے بندوں پر تاکہ فقیر فقرہ مساکین کو جو ہے وہ پہنچ سکے ان کی دسگیری ہو سکے ان کی مدد ہو سکے اور وہ بھی آج کے دن جو ہے تمام مسلمانوں کی طرح خوش رہ سکیں اور سعادت من رہ سکیں با فضیلت رہ سکیں تو عید کا فلسفہ جو ہے اور عید جو ہے وہ صرف صرف جو ہے وہ چند چھوٹے چھوٹے مثلا کاموں کا نام نہیں ہے عید اس کو آپ ایک مختلف ایک وائیڈ جو ہے وہ زاویے سے اگر آپ دیکھیں تو عید ایک وسیع یعنی پورا فلسفہ مہم بارا کے رمضان جو تھا وہ خلاصہ ہوتا عید کے دن سبحان اللہ اللہ کے قلعے میں واپسی کا دن ہے یہ ایک لفظ میں اگر ہم کسی کو بیان کرنا چاہیں اللہ کے قلعے میں کیسل میں اس کیسل ولای قیسل الہی کیسل اور وہ قلعہ جو اللہ کا ولایت اور توحید اور رسالت کا قلعہ ہے اس قلعے میں واپسی کا نام جو ہے یعنی گویا عید کا دن ہے تو عید اعتقاد میں بھی عید ہے آج کے دن اور عمل بہت خوبصورت بہت خوبصورت طریقے سے عید کی فضیلت اور فلسفہ کے اوپر قبلہ آپ نے روشن ڈالی بات کو تھوڑی سی مزید جو ہے وہ آگے بڑھائیں گی اگر نگاہ معصومین علیہ السلام سے دیکھا جائے کہ روایات میں کیا کچھ ملتا ہے کہ معصومین علیہ السلام کی صیرت کیا رہی ہے عید کے روز عید کے حوالے سے قبلہ کیا کچھ محدثین نے کتاب نے کیا کچھ غلم بند کیا ہے اس پہ تھوڑی سی روشن ڈالی ہے لیکن آپ کی خدمت ہے معصومین نے جو زیادہ تر فوکس کیا ہے عید کے دن کو کہ کیا نا اس دن کو یوم جوائز کہا ہے یعنی آج کے دن انعام اور جائزے ملنے کا دن ہے یعنی آج کے دن گویا وہ دن ہے کہ جس دن ماہ مبارک رمضان میں یہ جو ٹریننگ پیریٹ تھا یہ جو تربیت کا دورہ تھا اس میں جس نے جتنی زیادہ ریاضت کی اور جتنی زیادہ بندگی کی آج کے دن اس کو کیا اللہ ریوارڈ دے گا امام باقرہ علیہ السلام کی ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں یعنی جو امام باقرہ علیہ السلام میں گفتو کی تو اذا کانا اول یوم من شوال جب شوال کا پہلا دن آئے گا تو نادہ منادن یہ ہر سال ہوتا ہے نوٹ اونلی اس زمانے میں جس زمانے میں معصوم ہے یا جس زمانے میں امام باقرہ علیہ السلام تھے نا ہر سال یہ ہوتا ہے نادہ منادن منادی آواز دیتا ہے کیا آواز دیتا ہے ایوہ المومنون کس کو آواز دیتا ہے اے مومنوں یعنی کیا مطلب میں نے جو ابھی کچھ دیر پہلے عرص کیا عید جو ہے وہ کیا نام ہے ولایت اور ایمان کے ہمراہ ہے بغیر ولایت اور ایمان کے جو ہے وہ عید کا تصور ممکن ہی نہیں ہے عید کا تصور مکمل ہی نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو لہٰذا تمام مسلمانوں پہ فرض یہ ہے ہم سب پہ فرض یہ کہ ہم اپنے اعتقاد کو ولای اور ایمانی عقیدہ بنائیں صحیح سے ہم غور فکر کر لیں تحقیق کر لیں تو ایوہ المومنون اے مومنوں اعیدتو الہ جوائزکم آو چلو اپنے جائزے اپنا انعام لینے کے لئے پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ثم قالا یا جابر یہ امام پانچ میں امام جناب جابر سے خطاب کرتے ہیں کہ جابر جوائز اللہ لیست بجوائزہ اولائی الملوک اللہ کا جائزہ اور اللہ کا انعام جو ہے وہ ایسا تھوڑی بادشاہوں کی طرح کا نا تو مقالا ہوا یوم الجوائز اللہ کا انعام جو ہے وہ ایک تو بادشاہوں جیسا انعام نہیں ہے جو بڑا محدود اور مختصر ہوتا ہے پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ آج کا دن جو ہے وہ یوم الجوائز ہے یعنی عید کے دن کا ایک دوسرا نام کیا ہے یوم جوائز اس کے بعد آپ کی خدمت میں عرض کریں معصومین نے خاص کر جو بتایا ہے یہ کہ عید کا دن وہ دن ہے کہ جو گناہوں سے انسان پرحص کرے یعنی عید کا دن اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچانے کا دن اللہ کی نافرمانی کیا ہے دو لفظوں میں واجب ترک نہ ہو حرام انجام نہ دے سمپل کم اس کم اللہ کی نافرمانی سے جب بھی انسان اسی لئے مولاک انات کی روایت آپ دیکھیں قل یوم لا یعص اللہ فیہ فوعیدن ہر وہ دن کے جس میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو اللہ کی معصیت نہ ہو وہ عید کا دن ہے دوسرا آپ کی خدمت میں عرض کریں یہ دن ہے اپنے عیال اپنے اہل معصومین کی روایت کے مطابق اپنے اہل اپنے عیال گوئے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیا نامیں نیکیوں اور اچھا سلوک کرنے کا دی عجیب تعجب ہے مولاک انات اللہ السلام کے خدبے میں ہم جب غور کرتے ہیں آپ نے مولاک انات نے خدبے میں جہاں بہت سارے کام بتائے نماز روزہ حج زکاة امروز المعروف نیز منکر اور یہ سب انجام دینے کی نصیحت کی اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ آج کا دن فرض یہ ہے کہ لوگ اپنی ازواج پر اپنے سپاؤس کے ساتھ نیکی کریں یا وہ لوگ جو ان کے مثال کے طور پر او زمانے میں کنیزی کا دور تھا اپنی کنیزوں کے ساتھ نیکی کریں ان کے ساتھ گویا بدسلوکی نہ کریں یعنی آج کی دن کی عبادت کا حصہ بتایا اللہ نے اور ایک سپیشل انسٹرکشن یعنی خاص کر اولاد کے لیے نہیں اسپاؤس کے لیے وائف کے لیے ایک سپیشل انسٹرکشن دیا جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس معاشرے کے اس حصے کی یا تعلیمات معصومین علیہ السلام میں اسپاؤس کی کتنی اہمی اور کتنی قدر و منزلت ہے بہران سارے لوگ الحمدللہ اپنے بچوں کے ساتھ اپنی اہلیہ کے ساتھ اور اپنی اسپاؤس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں لیکن اگر کچھ لوگ غفلت کے شکار بھی ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی عید وہ عید ہو کے جو مولا کعنات علیہ السلام چاہتے ہیں اور جو مولا کعنات علیہ السلام کی عید ہیں تو آج کے دن کم از کم گزشتا ساری ناراضگیاں اور تلخیاں بھول کر کم از کم ان کو گریٹ کریں ان کے ساتھ نیکی کریں ان کے ساتھ اچھے سے پیش آئیں بقی آپ دیکھیں معصومین علیہ السلام کی جو سرک میں ملتا ہے عید کا دن آتا تھا بچوں کے ساتھ جو ہے وہ کیا نام ہے آپ کے خدمت ناس کریں گھروں میں اپنے شیرنیاں جیسے مستحب بھی ہے کہ انسان جو ہے وہ عید کے دن جب نماز پڑھنے جائے تو نماز پڑھنے سے پہلے شیرنی کھا کے جائے نماز پڑھنے جائے تو شیرنی کھا کے جائے اور ایک جو تھوڑا سا غلط تصور ہے کہ آج کے دن جو سوا پہر کا روزہ ہوتا ہے یہ اصلاً کیا نام ہے ایک غلط تصور ہے اصلاً روزے کا تصور نہیں عید کے دن کا روزہ حرام ہے آپ نماز پڑھ لیا آپ نے فورا یعنی اگر آپ کچھ کھاتے پیتے نہیں یہ کوئی مسئلہ نہیں آپ نے نہیں کھایا نہیں پیا لیکن یہ روزے کا کنسپٹ ہی نہیں ہے نہ سوا پہر کا نہ آدھے پہر کا نہ دو پہر کا کسی بھی پہر کا روزہ جو ہے وہ عید کے دن نہیں ہوتا ہے معصومی نیم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو مٹھائیاں دیتے تھے شیرنی دیا ہوتے تھے اس دن میں اور آپ کے خدمت میں ارز کریں اس دن جو ہے خاص کر آپ نے دیکھا مولا کہنات علیہ السلام کوفے کے بچوں اور یتیم بچوں کے ساتھ خاص کر نوازش کیا کرتے تھے فقیر فقرہ کے ساتھ نوازش کیا کرتے تھے ان کو گویا ان کے دل میں جو احساس محرومی ہے اس احساس محرومی کو گویا ختم کیا کرتے تھے دیگر معصومین علیہ السلام بھی گویا بچوں کو یہ جو ہمارے معاشرے میں رسم اور رواج ہے عیدی دینے کا تو یہ یوں ہی نہیں آیا ہے یہ اس ماہ کا یعنی اس دن کا حدیعہ ہے جو معصومین علیہ السلام کی سیرت میں بھی پایا جاتا ہے تو ایک اچھی چیز ہے جو معصومین علیہ السلام انجام دیتے تھے اس کے بعد آپ کے خدمت میں ارز کریں اس دن کے خاص عامال میں سے ایک عمل جو میں نے ابتداء میں بھی ارز کیا کہ اگر کسی کے لیے ممکن ہے اور اس کے لیے کوئی مشکل کا سبب نہیں ہے تو یقیناً اس دن وہ کربلا پہنچے عید کے دن وہ امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں جاکے گویا امام حسین کے حرم میں جاکے اس دن کے فریضے کو انجام دے نماز پڑھے اور وہ زیارتیں امام حسین انجام دے کیوں؟ وہ بھی اس وجہ سے ہے جو معصومین علیہ السلام نے تاقید کی آج جو کچھ بھی ہماری نماز روزہ یا جو کچھ بھی عبادت یا کچھ بھی عمال ہمارے بچے ہیں وہ صرف امام حسین علیہ السلام کے قربانی کا فیض ہے اور امام حسین علیہ السلام کی قربانی کا عطیہ ہے کہ جو ہمارے پاس یہ دین اور یہ خوشی اور مسارت کا ہمارا باقی ہے دوسری چیز میں آپ کی خدمت میں حضرت کریں حد تل امکان جو معصومین کی روایات سے اور ان کی تعلیمات سے حاصل ہوتا ہے اس دن کے لئے حد تل امکان کوشش کی جائے کہ رنجش نہ ہو اس دن حد تل امکان کوشش یہ کی جائے سماجی نقطہ نظر سے بھی آج کے دن تمام رنجشوں کو دور کیا جائے کسی سے کوئی تلخی ہے کسی سے یہ جو آپ نے دیکھا ہم لوں کیا گلے ملنے کا رواج ہے یا عربوں میں فرض کیجئے مثال کے طور پر کیا نام ہے وہ گال سے گال ملانے کا رواج ہے اب یہ ایک ملک سے دوسرے ملک تک ڈیفر کرتا ہے یہ فرض کیجئے یورپ میں آپ چلے جائیے وہ گریڈ کرتے ہیں تو ہاتھ ملا کے گریڈ کرتے ہیں آپ مثال کے طور پر میڈلیس میں آ جائیے وہ جب گریڈ کرتے ہیں تو گال سے گال ملا کے کرتے ہیں سب کانٹیننٹ پہ آ جائیں تو ہم کیا نام ہے جو ہے وہ گلے مل کے گریٹ کرتے ہیں تو میبھی یہ ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں ڈیفر کر سکتا ہے مختلف ہو سکتا ہے لیکن جو مشترک پہلو وہ یہ ہے کہ آج کے دن لوگ تمام رنجشوں بغضوں دلوں میں کینوں کو دور کر کے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ایک دوسرے کو گریٹ کریں ایک دوسرے سے گویا تلخیوں کو دور کریں کیونکہ یہ میں نے جو ایسے ابتداء میں پہلے قویشن کے جواب میں آپ کی خدمت ترس کیا تھا کہ یہ کام کیا سبب ہوگا یہ کام جو اللہ کے کیسل کا دروازہ جو ہمارے سامنے بند ہو گیا ہے اختلاف جھگڑے کے ذریعے تو ہم جب مومن ایک دوسرے مومن بھائی سے محبت کے ساتھ اور تمام تلخیوں کو بھلا کے جب ہاتھ ملاتا ہے تو یہ ہاتھ کا ملانا صرف سمپل ہاتھ کا ملانا نہیں ہے بلکہ اللہ کے اس قلعے کے دروازے کو کھولتا ہے اللہ کی رحمت اللہ کا کرم اللہ کی نعمتیں عید کے جتنے بھی فیوزات ہیں جتنے بھی نعمتیں عید کے دن کی ہیں وہ صرف ایک ہاتھ ملانے سے اس کے قسمت میں آ جاتی ہیں تو خلاصہ یہ وہ مختصر عمال جو محسنین علیہ السلام انجام دیا کرتے تھے اس دن امام سجاد علیہ السلام کی ایک دعا بھی ہے عید کے دن کی دعا ہے آپ دیکھیں صحیف سجادیہ کی بہت اچھی دعا میں دعا کا نمبر بھی آپ کے خدمت پر ارس کر دوں سپلیکیشن نمبر فورٹی سکس صحیف سجادیہ میں چھالیسویں دعا ہے یہ امام سجاد علیہ السلام پڑھا کرتے تھے میں ضرور ناظرین سے تاقید کروں گا جن کی عید آج ہے حتی جن کی کل تھی گزر گئی کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ اس دعا کو ضرور پڑھیں اور اگر عربی نہیں جانتے ہیں تو اس کی میننگز کو اس کے ترجمے کو ٹرانسلیشن ضرور پڑھیں اترازہ ہو کہ آج کا دن کتنا اہم دن ہے یہ مختصر سے عمال جو معصومین علم آپ دیکھیں معصومین آج کے دن فرض کیجئے وہ عبادت نماز اور مزید مزید کے عمال ہیں یہ عمال کیا صرف پہلے روز کے ہیں یا جس طرح سے ہم تین دن عید کو سیلیبریٹ کرتے ہیں تو تینوں دن کے عمال ہیں اس کو ذرا ڈیفنشیٹ کر دیں مختصر ایام کے عمال سے یہ جو مخصوص عمال ہیں جیسے دورکت نماز ہیں مثال کے طور پہ یا فرض کیجئے کیا نام ہے زیرت امام حسین علیہ السلام ہے یا آپ کی صدمت میں ارز کرے تکبیر ہے جیسے شبعید آتی ہے مغرب کی نماز کے بعد مغربین کے نماز کے بعد سے مستحب ہو جاتا ہے دن گزر چکا ہے گویا لیکن مستحب ہو جاتا ہے تکبیر ایک مخصوص اللہ اکبر اللہ اکبر وہ جو تکبیر مفاتی میں بھی ذکر ہیں وہ تکبیر کو پڑھتے رہے ہیں نماز مغربین کے بعد پھر نماز فجر کے بعد پھر عید کی نماز کے بعد الہ زوال عید کی نماز سے قبل اور زوال تک تکبیر کو انجام دیں لیکن یہ کس دن ہے یہ خاص عید کے دن کے لیے ہے اس کے بعد دو رکت نماز ہے کیونکہ دیکھیں عید کی نماز وہ دو رکت نماز وہ کہنا میں صرف ایک ہی بار ہے وہ دو بار نہیں پڑھ جا سکتی حتیہ بہت سے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے علاقوں میں مجمع کیونکہ بہت زیادہ ہوتا ہے تو لوگوں کی ایکسپیکٹیشن یہ ہوتی ہے کہ اگر پہلی بار عید کی نماز نہیں ہو پائی بھیڑ کی وجہ سے مجمع کی وجہ سے تو وہ دوسری بار کی نماز میں وہ اپنی نماز مکمل کر لیں تو ایک مولانا ایک پیش امام وہ دو بار نماز نہیں پڑھا سکتا ایک پیش امام ایک ہی بار نماز عید پڑھے گا دوسری بار اس کی نماز عید نہیں ہوگی ہاں یہ ہو سکتا ہے دوسری بار وہ نماز نہیں پڑھائے گا بلکہ کھڑے ہوکے وہ اپنی زبان سے حمد و سورہ پڑھے گا اور دوسرے تمام لوگ اس کو ریپیٹ کریں تو یہ فرادہ نماز ہوگی جماعت سے نماز نہیں ہوگی ایک چیز اور میں بریکنٹ میں اس کرتا ہے چلو عید کی نماز کے سلسلے میں کہ عید کی نماز وہ واجب ہے لیکن امام کے ظہور کے زمانے میں غیبت کے زمانے میں یہ نماز واجب نہیں ہے غیبت کے زمانے میں مستحب نماز ہے لیکن دو نمازیں ایسی ہیں مستحب نمازوں میں جن میں جماعت کی اجازت دی گئی ہے ایک نماز استسقہ اگر قہت آیا ہے بارش نہیں ہو رہی ہے تو جنگل میں جائیں اور نماز استسقہ پڑھیں وہ خاص طریقہ اس نماز کا تو اس نماز میں بھی آپ کے خدمت میں ارز کریں جماعت کی اجازت ہے دوسری نماز عید یہ نماز عید وہ اصل امام کا حق ہے یہ نماز عید وہ امام کے زمانے میں امام کا حق ہے یا امام پڑھائے گا خود امام ماسومر علیہ السلام یا ان کی اجازت سے وہ جس کو معین کریں گے جس کی تقروری کریں گے جیسا کہ امام مولای کائنات کے زمانے میں ہوتا تھا اور انشاءاللہ آخری امام کے زمانے میں ظہور کے بعد ہوگا تو ان کی تقروری سے ان کے کہنے پر ان کے فرمان سے دنیا بھر میں جو بھی امام نماز پڑھائے گا وہ گویا امامی کا حق ہوگا تو آپ کی خدمت میں ارز کریں کیا نام ہے لیکن غیبت کے زمانے میں یہ نماز مستحب ہے اور مستحب نمازوں میں جماعت نہیں ہے تنہا عید کی نماز اور استثناء نماز ہے ان دو نمازوں میں جماعت کی اجازت دی گئی ہے کہ مومنین جماعت سے نماز کو پڑھ سکتے ہیں تو آپ کی خدمت میں ارز کریں لیکن یہ نماز جو ہے وہ دوسرے دن نہیں ہے آپ دوسرے دن چاہیں کہ مثلا ہم عید کے دوسرے جیسے تین دن ہمارے عید کا کنسپٹ ہے وہ ہے کیا نام ہے تین دن خوشی کا دن ہے اور یقیناً تین دن ہم خوشیاں منائیں گے اس عادت رہے گی اس کے اثرات اور فیوزات اس کے برکات رہیں گے لیکن وہ عمال جو پہلے دن کے ہیں وہ دوسرے دن نہیں ہوں گے میں ایک بات اور ارز کرتا چلوں بریکٹ میں ماہ مبارک رمضان کے بعد جو عید کا دن آتا اس دن تو روزہ حرام ہے کوئی بھی روزہ نہیں رکھ سکتا ٹھیک ہے لیکن آپ کے خدمت میں ارز کریں اس کے بعد مستحب ہے دوسری تاریخ سے لے کر چھے دن تک جو ہے وہ مستحب روزہ رکھا جائے اور اس ماہ کو گویا اس ماہ کا ودا اور فیرول جو ہے گویا ان چھے دن کے گویا شوال کے مہینے میں چھے دن کے روزے مستحب روزے رکھ کے کیے جائے یہ چھے دن کے روزے مستحب ہیں آپ کے خدمت میں ارز کریں شوال یہ مختصر عید کے دن کے عمال ہیں جو تین بقیہ دو دن میں ہاں ملنا گریٹ کرنا ایک دوسرے کے ساتھ سلح رحم کرنا خب یہ واقعی رہتا ہے ہم لوگ کے معاشرے میں ہے جیسا الحمدللہ ہم رکھتے ہیں اچھی چیز ہے لیکن آپ کے خدمت پر ارز کریں وہ عید کے دن کے جو عمال ہیں وہ اسے دن سے مخصوص ہے سبحان اللہ سبحان اللہ قبلہ اچھا خدبہ عید اور مولا امیر المومنین علی بن عبیتالی وآسلام اس پر روشنی ڈال دیتا ہے جی قبلہ ہماری آواز آرہی ہے آواز آرہی ہے جی 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 میں نے کہا خدبہ عید اور امام علی علیہ السلام اس پر روشنی ڈال دیتا ہے مولا بن عبیتالی امام علیہ السلام نے میں نے ابھی اس سے پہلے بھی اشارہ کیا تھا مولا قینات کے خدبے کے حوالے سے تو امام علیہ السلام نے جہاں اللہ کی حمد و سنہ اور اس کی نعمتوں کا اقرار اور اس کی فضیلتوں کا اقرار جو ہے وہ سب کچھ کرنے کے بعد چند جو ہے وہ کام بتا ہے عید کے دن کے خدبہ عید میں وہ کیا ہے فَذُكُرُ اللَّهُ کہ اللہ کو یاد کرو اس دن یعنی کیا مطلب اللہ کو یاد کرنے کا مطلب اس کی نعمتوں کو یاد کرو اس کے احسانات کو یاد کرو اس کے فضل کو یاد کرو اپنے وجود میں دیکھو اللہ کا کرم اور احسان اس کو یاد رکھو وَعَضَّمُوهُ اور اس کی تعظیم کرو یعنی سب سے پہلے اللہ کی احسانات اس کی نعمتیں اس کی بزرگی اس کے کرم کو یاد کرو اس کے بعد اس کی کہہ رہا ہے عَضَّمُوهُ اس کی تعظیم کرو یعنی اپنی زبان سے اقرار کرو کہ فرض کیجئے جو نعمت اللہ نے دی ہیں ویسی نعمت کوئی نہیں دے سکتا جو احسان اللہ نے کیا ہے ویسا احسان کوئی نہیں کر سکتا جو رزق اللہ نے دیا ویسا رزق کوئی نہیں دے سکتا جو عقل و شعور اللہ نے دیا ہے جو صحت اللہ نے دیا ہے ویسی صحت کوئی نہیں دے سکتا تعظیم جس اعتبار سے بھی تعظیم کرو تعظیم کا البتہ کیا نام ایک راستہ یہ بھی ہے کہ انسان اس کی نافرمانی نہ کرے گناہ نہ کریں گناہ نہ کرنا بھی اللہ کی تعظیم ہے سبحوہ اللہ کی تذبیح کرو جس قدر بھی انسان جو ہے سبحان اللہ اور الحمدللہ اور کیا نام ہے اللہ کا ذکر جو تذبیح ہے خدا کی جس قدر کر سکتا ہے وہ اس ماہ میں کرے مجدوہ اللہ کی تمجید کرے میں آپ کی خدمت میں ایک مثال عرض کروں کہ تمجید کسے کہتے ہیں تمجید کا ایک 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 واقعہ ہے علی ابن کووہ ابن کووہ ابن کووہ ایک شخص تھا کہ جو مولا کائنات علیہ السلام کے زمانے میں اس نے کوئی گناہ کیا تھا شاید بظاہر چوری کی تھی تو وہ مولا کائنات کے پاس آتا اور آنے کے بعد مولا سے کہتا ہے کہ مولا مجھے گناہ ہوا ہے مجھے پاک کر دیجئے میں نہیں چاہتا کہ آخرت میں مجھے سزا ملے اور آخرت میں میں خدا کی بارگاہ میں شرمندہ رہوں تو مولا کائنات نے کئی بار اسے محلت دی اور کئی بار محلت دینے کے بعد آپ کی خدمت میں عرض کرے جب اس نے کٹی جب وہ انگلیاں اور اس کے ہاتھ میں دے دی وہ انگلیاں لے کر جا رہا تھا ہاتھوں سے خون بے رہا تھا لپٹا ہوا تھا وہ راستے بھر مولا کے قسیلے پڑتے ہوئے جا رہا تھا راستے بھر مولا کے قسیلے پڑتے ہوئے جا رہا راستے بھر مولا کی تعریف کرتے ہوئے جا رہا اور جتنے فضائل مولا کے بیان کر سکتا تھا وہ کر رہا لوگوں نے پوچھا بھی کہ یعنی یہ کیسی جو ہے وہ تعظیم ہے علی نے تمہارے ہاتھ کٹ دیا تو علی کے فضائل بیان کر رہا تو وہ کہتا ہے کہ علی نے میرے ہاتھ نہیں کٹے بلکہ آخرت کی زلط و رسوائی اور آخرت کے عذاب سے مجھے بچا ہے اس عمل کو کیا کہتے ہیں اس عمل کو کہتے ہیں تمجید یعنی آج کے دن تمجید کا مطلب کیا ہے آج کے دن تمجید مجدو ہو یعنی تمہاری زندگی میں کوئی بیمار ہے کوئی پریشہ حال ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں بھئی ہمارے گھر میں مثال کے صحیح ہے کسی کے گھر میں انتقال ہو گیا وہ انتقال جو ہے غم و اندو کا سبب ہے لیکن عید کے دن جو ہے وہ اللہ نے جو اس کو یوم مسررت قرار دیا ہے یوم سعادت قرار دیا ہے وہ آج کے دن کو اللہ کی طرف سے قرار دیئے دن کو اپنے لئے یوم غم نہ بنائیں اپنے لئے یوم حضرت نہ بنائیں نہیں مثال کے طور پر جو کچھ بھی عمال و فضیلت اللہ نے جو کچھ بھی نیکیاں اس دن کے لئے اللہ نے قرار دی ہے وہ ضرور انجام دے تاکہ اس دن یعنی خدایہ میری زندگی میں یہ مسائب آئے ہیں میری زندگی میں یہ مشکلات ہیں میرے گھر میں بیمار ہیں میرے گھر میں پریشہ حالیاں ہیں میرے گھر میں سختیاں ہیں ہمارے گھر میں انتقال ہو سب کے باؤں تیرہ لاکھ لاکھ شکر کہ تُو نے آج کے دن کو ہمارے لئے یوم عظمت یوم عید یوم مصرد یوم جوائز قرار دیا یہ ہے اللہ کی تمجید تو گویا میں زمنی طور پر میں نے ارز کر دیا یقیناً اگر کسی کے گھر میں انتقال ہو جاتا ہے تو وہ یوم غم ہوتا ہے لیکن اللہ نے اس دن کو ہمارے لئے یوم سعادت یوم مصرد قرار دیا ہے تو تمام اپنے مرہوم کو یاد کیجئے ان کے لئے سورہ فاتحہ پڑھئے لوگ آئے تازیت کے لئے لوگ آئے مثال کے طور پر فرض کیجئے کیا نہ میں مرنے والے کے گھر میں تسلی دینے کے لئے لیکن یہ دن فوت نہیں ہونا چاہیے وہ ضرور جائیں نماز کے لئے وہ ضرور جائیں دعاوں کے لئے وہ ضرور جائیں مثال کے طور پر آج کے دن کا غسل مستحب ہے تو وہ ضرور غسل یان دیں آج کے دن جو ہے وہ نماز مستحب ہے تو ضرور نماز پڑھیں مومنین کو تبریک و تہنیت پیش کریں ہاں مومنین پر فرض یہ ہے کہ غمزدہ افراد کے گھروں میں آئیں تازیت دیں تسلی دیں تو تمجید کہنے خدا سے غفلت نہیں ہونی چاہیے اس کی تمجید تم آج کے دن دعا کرو خدا کی بارگاہ میں کہ جو تمہاری دعاوں کو مستجاب کرے گا اور جو ہے وہ ہرگز جو ہے وہ تمہاری دعاوں کو رد نہیں کرے گا عجیب بات ہے آج کے دن اگر عید کے دن جو کوئی مثال کے طور پر اللہ کی بارگاہ میں صدق دل سے سچی دعا کرتا ہے اور جو بھی اپنی دنیا اور آخرت کے حوائج ہیں تو یقینا جو بھی ہمارے حق میں مسلحت ہوگی خدا کیا کرے گا اس دن کے صدقے میں ہماری تمام دعاوں کو مستجاب کرے گا یہ مولای کانات علیہ السلام نے گویا وعدے کی شکل میں فرمایا ہے وَسْتَغْفِرُوْهُ يَغْفِرْ لَكُمْ تم آج کے دن اللہ سے معافی مانگو ہم نے گناہ کیا غلطی کی ہم شرمندہ ہیں بارگاہ خدا میں آ کے ہم ندامت کے ساتھ بیٹھیں پاننے والے میرے معبود آج کے دن بڑا عظیم دن ہے ہمیں معاف کر دیں نصر بھی ہے کہ مہم بارک رمضان میں معاف کرے گا نہ حتیٰ آج کے دن بھی اگر کوئی آ کر اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتا ہے يَغْفِرْ لَكُمْ وہ تمہیں معاف کرے گا اس کے بعد کیا فرماتے ہیں چار کام چار لفظ استعمال کی تضرعو یعنی تضرع کرو گریہ و ذاری کرو ابتحال کرو ابتحال یعنی مثلا کہنا میں گلگڑا کے بلبلہ کے بارگاہ خدا میں رونا توبو واپس آؤ توبہ کرو جو گناہ کیا غلطی کیا خدا سے کہو کہ خدایا اب میں اس غلطی کو انجام نہیں دوں گا اب میں اس گناہ کو انجام نہیں دوں گا وَأَنِبُ اور اللہ کی بارگاہ میں پناہ تل انیبو یعنی انعبا یعنی کسی کی طرف جو ہے وہ کیا نام ہے مثلا ٹیک لگانا یا کسی کی پناہگاہ میں آ جانا اور کسی کے سائے میں آ جانا اور کسی کے ہمراہ ہو جانا یہ جو ہے وہ انیبو کہا جاتا اس کے بعد کیا فرماتے ہیں وَأَدُّ فِطْرَتَكُمْ فَإِنَّا سُنَّتُ نَبِيَكُمْ فِطْرَدُوتُمْ تو یہ تمہارے نبی کی سنت ہے وَفَرِضَتُنْ وَاجِبَتُمْ مِنْ رَبِّكُمْ اور تمہارے اللہ کی طرف سے جو ہے وہ ایک واجب فریضہ ہے تو گئے مولا کینات علیہ السلام نے اپنے خدمے میں آٹھ فریضے بتائے آج کے دن کے عید کے دن کے آٹھ فریضے بتائے ذکر خدا خدا کی تعظیم خدا کی تسبیح خدا کی تمجید بارگاہ خدا میں دعا اس کے بعد استغفار اس کے بعد تضرر گریہ وزاری اور فطرے کی ادائیگی یہ مولا کینات علیہ السلام نے گویا جو ہے وہ آپ کی خدمت میں ارز کریں البتہ میں یہ بھی ارز کرتا چلوں کہ ہمیں صرف یہ ہم پر اجتماعی پہلو ہم پر صرف یہ فرض نہیں ہے کہ ہم اپنے علاقے اپنے آس پڑوس اور اپنے گھر کے بغل والوں کے سلسلے میں اس کا لحاظ کریں میں سماجی اعتبار سے بھی ارز کرتا چلوں اس کی طرف بہت توجہ ہے یقیناً سب ہی کرتے ہوں گے بہت سے لوگ جو ہے وہ دس لوگوں کی مدد نہیں کر سکتے ہیں لیکن اگر ہم کو اللہ نے صلاحیت دی ہے ہم اپنے پڑوس میں ایک فرد کی ایک گھر کی اگر مدد کر سکتے ہیں ایک گھر میں بچوں کو اگر ہم خوش کر سکتے ہیں تو یقیناً جو ہے وہ ہم اس کو ادا کریں اللہ کی نگاہ رحمت ہم پہ ہوگی اور میں بتاتا چنو اگر ہر شخص اپنے ایک پڑوسی کی ذمہ داری لے لے تو یقیناً پھر آپ سوچ لیجئے کہ معاشرے میں جو ہے وہ عید کے دن کسی بھی گھر میں بچے مایوس نہیں ہوں گے کسی بھی گھر میں چاہے جتنا بھی فقیر گھر ہو ہم اگر جس ملک میں بھی آپ چلے جائیے اگر برے صغیر میں ہو یا یورپ میں ہو جہاں بھی ہوں اگر صرف ایک گھر کی ذمہ داری جو نادار گھر ہے یا ایک گھر کی ذمہ داری اگر ہر مومن لے لیتا ہے تو پھر یہ ہے کہ یقیناً جو ہے وہ کسی بھی گھر میں ایسا نہیں ہوگا کہ عید کے دن ان کے پاس کھانے کو صحیح کھانا نہیں ہے عید کے دن بچوں کے تن پر صحیح کپلے نہیں ہیں عید کے دن جو ہے وہ بچے خوش نہیں ہیں ایسا نہیں ہوگا اور یقیناً یہ عمل ہم جان دیں گے تو شاید بہت ساری دوسری نیکیوں سے برتر یہ ہوگا بچوں کو خوش کرنا غریب نادار لوگوں کو خوش کرنا اور ان کی مدد کرنا یہ عید کے جو عمال تھے جو مولا کعنات کی صیرت بھی تھی میں نے ارس کیا مولا کعنات کی آپ سوچ لیں اس کو غم کے پہلو عالم تصور میں بھی آپ غور کریں اس پہ اس کو امیجن بھی کریں ریالیٹی بھی تھی یہ مولا کعنات کی شہدت کے بعد کوفے میں جو پہلی عید آئی ہے اس عید کا کیا حال ہوا تو مولا کعنات اپنے بچوں کی طرح کوفے کی یتیم بچوں کی حالت کرتے تھے اپنے سگے یعنی جناب امام حسن امام حسین علیہ السلام جناب عباس اور ان کے بھائیوں کی طرح یا اپنی بیٹیوں کی طرح جس طرح ان سے شفقت سے پیش آتے تھے اسی طرح کوفے کی یتیم بچوں سے شفقت سے پیش آتے تھے آپ کی جب شہادت کا وقت ہے آپ نے کہا بھی اس قدر یتیموں کا لحاظ کرتے تھے یتیم بچے بھی آپ کو بابا بابا اپنے باپ کی طرح مانتے تھے یعنی شاید جتنی محبت ان کو اپنی زندگی میں جتنی شفقت اپنے بابا اپنے والد اپنے باپ سے نہ ہوئی ہو اتنی شفقت مولا کعنات سے بچوں کو رہا کرتی تھی تو یہ عید کا سماجی پہلو اس کی طرف توجہ بہت ضروری ہے بہت سے لوگ کرتے ہیں لیکن میں اس کو ڈیوٹی بنا لیجئے آپ ہر مومن فرد ایک شیعہ کی ذمہ داری لے لیں ایک خانواد جس کو اللہ نے نوازا ہے جس کو اللہ نے دیا ہے آپ کے پاس اگر دس روپے ہیں تو آپ اس میں سے ایک حصہ اپنے اوپر خرچ کیجئے جتنا خرچ کرتے ہیں ایک حصہ غریب نادار اپنی قوم کی غریب نادار یتیم بچوں کے لیے یا یتیم نہیں بھی ہیں مجبور بچوں کے لیے ان کے لیے مخصوص کر لیں اور یقیناً پھر دیکھیں اللہ جو ہے اپنے وعدے کے تحت اس دس کے عوض میں آپ کو سو دے گا یا بغیر حساب دے گا یا اس کا ریٹن آپ کو لٹائے گا تو یہ ہم اس کو اپنی عادت و خصلت بنا لیں مہم مبارک رمضان کے بعد عید کے دن کے اہم فلسفہ میں سے یہ بھی ایک فلسفہ ہے جیہا سبحان اللہ قبل اللہ خطیق خوبصورت گفتگو اس پر آپ نے روشن ڈالی عید مزرِ اداعت و بصیرت ہے اس پر آپ نے گفتگو کی ہے تھوڑی سی میں چاہوں گا کہ قبل اللہ اس پر مزید کیونکہ ہماری قوم کا بڑی بصیرت کی بڑی ضرورت ہے نوجوان نسل کو اس پر تھوڑی سی مزید تھوڑی سی اور گفتگو فرما دے دیکھیں میں آپ کی خدمت میں ارز کروں کہ مہم مبارک رمضان جو اوورال تھا ایک پیکج تھا تربیت کا میں نے جیسے کیا بھی ارز کیا کہ عقیدتی اعتبار سے فکری اعتبار سے معنوی اعتبار سے عملی اعتبار سے تربیت کا دورہ تھا یہاں اس دن دیکھیں امام خمینی نے الودا جمعہ میں اس کی طرف خوب اشارہ ہوا ہوگا پروگرام بھی ہوئے ہوں گے میں اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں امام خمینی علی الرحمن نے جمعہ الودا جمعہ الودا کو یوم قدس کا دن قرار دیا تھا وہ کس لئے قرار دیا تھا اور اس کے پر بریت بھی کیا تھا کہ مبارک رمضان کے اہم فلسفوں میں سے ایک فلسفہ ہے مظلوموں کا لحاغ مظلوموں کے درد کا احساس مظلوموں کے درد میں شریف ہونا مظلوموں کی ہمراہی کرنا ظالموں کے خلاف کھڑے ہونا ظالموں کے خلاف آواز اٹھانا مظلوموں کی حمایت کرنا بصیرت کا مطلب دیکھیں میں اب اس میں بہت امپورٹنٹ ہے جو جس کے کہنا میں بعد میں بھی کچھ باتیں ایسی آئیں گے جو شاید کہنا میں سلسلے میں کنیکٹڈ ہوں وہ یہ کہ دیکھیں سب سے پہلے مہم مبارک رمضان اجتماعی اعتبار سے مومنوں کو اتحاد اور وحدت سکھاتا ہے ہمفکری سکھاتا ہے یقجہتی سکھاتا ہے اس کے بعد آپ کی خدمت پر ارس کریں ظلم کے مقابل میں دشمن کے مقابل میں قیام کی لیاقت اور توفیق عطا کرتا ہے کہ وہ یقجہتی کے ساتھ وحدت کے ساتھ آج آپ کی خدمت پر آپ دیکھیں کہ ہم اپنے شیو کی بات کرتے ہیں کہ مہم مبارک رمضان جہاں بندگی اور اتحاد کا مہینہ ہے اور جہاں یہ کہ وحدت اور اتحاد کا مہینہ ہے اس کے بعد پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر اختلاف باقی ہے ہمارے اندر انتشار باقی ہے ہمارے اندر آپسی تضاد باقی ہے خب یہ اس بات کی دلیل یہ ہے کہ مہم مبارک رمضان میں ہماری تربیت نہیں ہوئی ہے مہم مبارک رمضان میں ہم جو اس کے کیا نام ہے جو تربیتی پیکج اللہ نے دیا تھا اور ہمیں خاص کر اہل بیت کے چانے وانوں کے لیے خاص کر وہ لوگ جو مولا کینات کی ولایت پر ایمان رکھتے ہیں خاص کر وہ لوگ جو اہل بیت علم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت پر ایمان رکھتے ہیں ان پر فرض یہ ہے کہ وہ اپنے تمام اختلافات کو چھوڑ کر اتنی بصیرت لے کر آئیں کہ وہ یجہت ہو سکے متحد ہو سکے کیونکہ ان کا اختلاف صرف یہ کہ ان کی کرسیوں کو مضبوط نہیں کر رہا ہے بلکہ پوری قوم میں انتشار ایجات کر رہا ہے یعنی لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اختلاف کریں گے ایک مختلف اپنی رائے رکھیں گے یا مثال کے طور پر بہرحال دیکھیں میں ابھی یا ہمارا تشخص ہوگا ایسا ہرگز نہیں ہے اگر آپ نے اختلاف اللہ کے لئے کیا اچھی بات ہے لیکن اس اختلاف میں بھی آپ کے سلیقہ ہونا چاہیے اس اختلاف میں قومی یجہتی دور نہیں ہونی چاہیے قومی یجہتی ختم نہیں ہونی چاہیے قومی وحدت ختم نہیں ہونی چاہیے مسلمانوں کے درمیان عمومی طور پر شیعوں میں خاص کر آج افسوس کا مقام یہ کل جو ہے وہ ندا دی جاتی تھی شیعوں اور سنی کے اتحاد کی آج جو ہے خود شیعوں میں اختلاف اتنا ہے البتہ اہل سنت حضرات میں بھی بہت سارے ڈھریں ہیں لیکن یہ کہ مسلمان ہونے کی حسد سے سب کو متحد ہونا چاہیے چاہے وہ شیعوں یا سنی ہیں سنی ہو لیکن شیعوں میں بھی آج اتنے مختلف جو ہے وہ مثلا گویا ڈیوڑیاں بن گئیں اتنے مختلف خیمیں بن گئیں اور ہر ایک جو ہے وہ اپنی کرسی مضبوط کرنے کے چکر میں جب ہم مختلف کرسیوں کو مضبوط کریں گے اور یک جہتی کو بھول جائیں گے تو کسی کی بھی کرسی مضبوط نہیں ہوگی کسی کے بھی پائے مضبوط نہیں ہوں گے نتیجے میں قوم انتشار کا شکار ہوگی بصیرت کا تقاضی یہ ہے کہ اختلافات کو مضبوط کریں اختلاف ہو سکتا ہے میں آپ کے نظریات سے متفق نہیں ہوں آپ میرے نظریات سے متفق نہیں ہیں لیکن ان نظریات میں اختلاف کا سبب یہ نہیں کہ ہمیں ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں ایک دوسرے کی توہین کریں ایک دوسرے کا عیسائے عدب کریں ایک دوسرے کا لحاظ نہ کریں دوسروں کو دشمنوں کو ہم جو ہے اپنی کمزوری بتا دیں قرآن کہتا ہے ایک مقام پہ اللہ کہتا ہے کہ تنازو نہ کرو فتفشلو آپ اس میں اختلاف نہ کرو نہیں تو تم فشل ہو جاؤ گے کمزور ہو جاؤ گے وَتَذَبَرِي حُکُم یا تمہاری 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 ابوت جو ہے وہ کم ہو جائے گی تو جتنے بھی لوگ اختلاف اور انتشار ہیں آپس میں وہ کرتے ہیں وہ اس سے وہ خود مضبوط نہیں ہوتے ممکن ہے ایک ٹولہ ان کے پیروی کرنے والا ان کو مل جائے لیکن مجموعی طور پر اوورال جو ہے وہ اختلاف شیعوں کی طاقت کو یا عالم اسلام کی طاقت کو کمزور کرتا تو مسلمانوں پر بطور عموم اور شیعوں پر بھی فرض یہ ہوتا ہے کہ آپس میں تمام کیا نام ہے جتنے بھی چاہے وہ خواس ہو یا عوام ہو وہ آپس میں متحد رہے اور دنیا کے سامنے اپنے اختلاف کو ظاہر نہ کریں خب یہ یہ سبق ہے مہم مبارک رمضان کا جو گویا کیسے آتا ہے بصیرت کے ذریعے آتا ہے اسی کو بصیرت کہتے ہیں بصیرت کسے کہتے ہیں بصیرت انسان یعنی مخشکل اور سختیوں کے عالم میں یا ایسے حالات میں کہ جہاں انتشار اور اختلاف ہو ایسا راہ عمل اور ایسا رویہ انتخاب کرے اختیار کرے جس سے دین و مذہب اور مذہب حقہ کی عظمت برقرار رہے اور وہ انتشار اور اختلاف کا بھی شکر یہ بہت امپورٹنٹ ہے جو گویا کیا نام ہے یہی اچھے یہی این اطاعت خدا ہے آپ کی خدمت پرس کریں جو ہے وہ عید کا دن ہے اگر ہم سوچیں اکثر ہو جاتا ہے کبھی کبھی اختلاف جو ہے وہ کبھی کسی نہ کسی عنوان سے میں بھی پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنا چاہ رہا ہوں اس کی جزیات میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں کہ اگر وہ اختلافات عید کے دن بھی باقی رہے اس کا مطلب یہ کہ ماہ مبارک کے رفضان میں ان کی تربیت نہیں ہوئی ہے اگر وہ اختلافات عید کے دن بھی اپنی جنگہ ثابت ہیں اور حتی خطبے میں وہ فرض کیجئے یا عید کی نماز میں اگر وہ اختلافات ظاہر ہو رہے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مہم مبارک رفضان کے فیوزات اور مہم مبارک رفضان کے اس تربیتی پیکج سے انہوں نے صحیح استفادہ نہیں کیا تو ہم ہماری خود کو اپنی ذات کو بھی میں اس بات کی نصیحت کرتا ہوں اور ایک عام اپیل بھی ہے تمام مومنوں سے جتنے بھی ناظرین ہیں وہ خود کو مضبوط دکھانا اور اپنی کمزوریوں کو گویا ختم کر کے اپنے آپ کو مضبوطی کے ساتھ کیا نام ہے صحیح راہ پہ صحیح عقیدت کے ساتھ صحیح عقیدے کے ساتھ اتحاد اور یہ جہدی کا ملاحظہ رکھتے ہوئے گویا کیا نام ہے ان کو منانا اور اس کو اپنی عادت اور اپنی ایک صیرت اور اپنی تیدت بنانا سبحان اللہ خبالہ اچھا عید میں جو اختلاف ہوتا ہے اور یقین ہم بس وقت سائنسی جو ہے وہ ایک آج ہے اس کو منیج نہیں کیا جا سکتا بعض جنگہ دو عیدے ہو رہی ہیں مختلف کچھ فالو کر رہا ہے کچھ یہ بڑی عجیب سی بات ہوتی کہ دو دو عیدے ہونا تین تین عیدے ہونا کہ اس میں جس طرح سے آپ نے بھی فرمایا آپ روایات بھی پیش کی کہ عید کے دن روزہ جو ہے وہ رکھنا حرام ہے تو اب جس کی عید نہیں ہے وہ روزہ رکھے ہوئے اور جس نے روزہ نہیں رکھا وہ عید کر رہا ہے تو اس میں سے کسی ایک میں روزہ توڑا ہے اور ایک میں کوئی روزہ حرام رکھا ہے اس اختلاف سے کس طرح سے بچ رہا ہے دیکھیں میں اس سلسلے میں سب سے پہلے عرض کرتا چلوں بہت امپورٹنٹ کوئیسچن ہے اور اس کی طرف توجہ بہت ضروری اور کچھ علاقوں میں بہتی انتشار کا سبب بنا یا بہتی مذہکے کا سبب بنا کیا نام ہے لیکن بہرحال لیکن عید اگر معصوم موجود ہے ہمارے درمیان تو معصوم کے زمانے میں تو اس طرح کے کوئی اختلاف ہوتے نہیں معصوم نے کہہ دیا کل عید ہے تو ختم انشاءاللہ جب امام کو ظہور آئے گا امام جو ہے وہ ڈیکلیئر کریں گے کہ کل عید کا دن ہے تو وہ امام کا ڈیکلیئر وہ گویا چاند کی رویت گویا جب ہو جائے گی تو امام خود بخود ڈیکلیئر کریں گے تو ساری دنیا کے لیے یا جیسے جیوگریفکل سیچویشن ہوگی علاقے کی اس علاقے کے اعتبار سے امام ڈیکلیئر کریں گے اور گویا عید ہو جائے گی لیکن غیبت کے زمانے میں آج کے زمانے میں لیکن معصومین علیہ السلام نے غیبت کے زمانے کا جو میار بتایا ہے غیبت کے زمانے کا جو معصومین علیہ السلام نے گویا جو قانون بنایا وہ یہ سم لر رؤیہ وفطر لر رؤیہ چاند دیکھ کر تم روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر تم عید مناؤ وفطر یعنی فطر کرنے یعنی روزہ نہ رکھنا چاند دیکھ کے روزہ رکھو چاند دیکھ کے روزہ نہ رکھو اب چاند دیکھنے کے سلسلے میں علماء اٹلیسٹ گویا تین حصوں میں ڈیوائیڈ ہیں بلکہ ہم دو حصوں میں کہتے ہیں پہلے ایک طبقہ علماء کا یہ کہتا ہے کہ آپ کو چاند کو اپنی ظاہری نگاہوں سے نیوڈ آئیس سے دیکھنا ہے آسمان ٹھیک ہے اگر آپ کو چاند دیکھ گیا تو آپ کی عید ہو جائے گی چاند نہیں دیکھا تو آپ کی عید نہیں ہوگی ایک دوسرا طبقہ یہ کہتا ہے کہ نیوڈ آئیس ضرور نہیں یا آپ ٹیلسکوپ کے ذریعے یا مثال کے طور پر بائن آکیولرز کے ذریعے یا کسی اور دوسرے ذریعے سے دوربینوں کے ذریعے جن کے ذریعے دور کی رسط ہو سکتی ہے ان کے ذریعے آپ دیکھ لیں تو آپ کی عید ہو جائے گی جیسے مثال کے طور پر فرض کیجئے آج کیا نام ہے خامنائی کا نظریہ اور دوسرے مراجعہ کا نظریہ وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ٹیلسکوپ کے ذریعے بھی دیکھ سکتے ہیں تو آپ کی عید ہو جائے گی لیکن فرض کیجئے بعض دوسرے مراجعیں جیسے آغسیستانی ہیں آپ کہتے ہیں کہ آپ ظاہری نگاہوں سے آپ کا دیکھنا ضروری ہے اچھا اب یہاں ظاہری نگاہوں سے جو دیکھنا ضروری ہے اس میں مراجع دو کٹیگری کے ہیں اصل میں یہ بہت امپورٹن ہے اب اس کے بعد میں اس اختلاف کو بتاؤں گا کہ وہ اختلاف کیا ہے اس سلسلے کا اور اس کا کیا راہ حل ہے فرض کیجئے آیت اللہ خوئی تھے وہ ان کا یہ نظریہ تھا کہ نیوڈ آئیس سے اگر چاند دیکھا گیا ہے تو وہ دنیا کے علاقے جن کا دن یا جن کی رات ملتی ہے چاہے تھوڑا سا بھی حصہ ملتا ہو میں اگزیمپل دوں فرض کیجئے کیا نام ہے مثلا کیا نام ہے ساؤت امریکہ ٹھیک ہے کہ کچھ حصہ اگر فرض کیجئے نورٹ ایفریقہ سے ملتا ہے دن یا رات کا ایک حصہ بھی اگر ملتا ہے تو اگر یہاں ساؤت امریکہ میں چاند ہو گیا تو نورٹ ایفریقہ والوں کے لیے یا ایفریقہ کے رہنے والوں کے لیے وہ لوگ کے جن کی رات یا دن کا حصہ یا یورپ کے وہ ممالک کے جن کا کچھ حصہ دن یا رات کا فرض کیجئے مثلا دوسرے کانٹیننٹ کے لوگوں سے ملتا ہے کہیں بھی چاند دیکھا گیا تو ان کی عید ہو جائے گی ٹھیک ہے فرض کیجئے کیا نام ہے انڈیا میں چاند دیکھا گیا تو افریقہ والوں کی عید ہو جائے گی افریقہ میں چاند دیکھا گیا تو انڈیا والوں کی عید ہو جائے گی کیونکہ دن اور رات کا حصہ تھوڑا بہت آپس میں ملتا ہے یا اس کے لیے کیا نام ہے آپ کے خدمت میں ارز کریں افق کا ایک ہونا ضروری نہیں ہے یعنی ٹائم کا ایک ہونا ضروری نہیں ہے کہ جس وقت وہاں چاند دیکھ رہا ہے وہاں میرے شہر میں بھی اسی وقت چاند دیکھے یہ ضروری نہیں ہے دن یا رات کا ایک حصہ ملتا ہے تو عید ہو جائے گی یہ آیت اللہ خوئی کا نظریہ ہے یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ خوئی کے مقلدین جتنے بھی ہیں وہ دنیا میں جہاں بھی رہتے ہیں اگر رات و دن کا حصہ تھوڑا بہت ملتا ہے تو کسی دوسرے حصہ میں چاند ہوا ان کی عید ہو جاتی ہے لیکن آگے سیستانی کے نظر میں یہ ہے دن و رات نہیں ملنا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ افق کا ملنا ضروری ہے افق کا ملنا کیا ضروری ہے افق یعنی ٹائم وہاں فرض کیجئے اگر پانچ بچ کے دس منٹ اگر اس علاقے میں ہو رہا ہے تو میرے علاقے میں بھی پانچ بچ کے دس منٹ ہو ایک دوسری چیز ہے کہ ابھی اگر وہاں چاند دکھا جا رہا ہے تو اسی وقت اگر ہمارے یہاں بادل نہیں ہے تو ہمارے یہاں بھی چاند دکھا جائے گا اسے کہتے ہو افق یہ جو ہے وہ کیا نام ایک ہے تو چاند ہو جائے گا البتہ اس سلسلے میں میں عرض کرتا چلوں ابھی بعض کیا نام علماء کے بقول کچھ کیا نام وصعتیں آغاز حیثانی کے اس فتوے میں ہیں کہ جس کی بہرحال تحقیق ہونا ضروری ہے کہ جیسے انہوں نے بڑے ملکوں کے سلسلے میں حالیہ میں ایک معتبر کیا نام عالم الدین نے اس چیز کو نقل کیا کہ بڑے ملکوں میں جیسے فرض کیجئے مثلا بڑے صغیر سب کانٹیننٹ پر انڈیا پاکستان لیجئے اس کی تحقیق ہونا ضروری ہے یہ ابھی صرف ایک علمی اعتبار سے ایک خبر دے رہا ہوں جس کی تحقیق بہت ضروری ہے وہ یہ کہ جیسے بڑے ملکوں میں بلاد کبیرہ میں جہاں پانچ پانچ دس دس منٹ کا یا تھوڑے تھوڑے فیو منٹس کا ڈیفرنس ہے ایک شہر سے دوسرے شہر میں ایسے بلاد کبیرہ میں اگر کسی ایک شہر میں چاند ثابت ہو گیا تو آغیسستانی کے جو توضیل مسائل میں منشن نہیں ہے کیا نام فتوے کے مطابق جو کہ ان کے دفتر سے یا ان کی بارگاہ میں جا کے خود اس کی تحقیق بہت ضروری ہے تو اگر ایک شہر میں چاند دیکھا گیا تو بڑے ملکوں میں اسی چاند کے ذریعے دوسرے شہروں میں بھی عید ثابت ہو جائے گی وہاں وہاں چاند نہ دیکھا گیا ہو یہ بڑے ملک جو ہیں ان میں افق کا پانچ پانچ دردس میں اس کا جو ڈیفرنس ہے ایک شہر سے دوسرے شہر میں یہ ان کے حکم تبدیلی کا سبب نہیں بنے گا اچھا اب یہاں تک بات تو فقی اعتبار سے چاند کی ہو گئی اپارٹ فرم ایوری تنگ اگر فرض کیجئے دو عید ہوتی ہے یا تین عید ہو جاتی ہے تو کیا یہ ہمارے لئے پریشان ہونے کا موضوع ہے کیا یہ ہمارے لئے اختلاف کا موضوع ہے کیا یہ ہمارے لئے جھگڑے کا موضوع ہے یا میرے ہمارے لئے ڈسپوائنٹ ہونے کا موضوع ہے کیا یہ ہمارے لئے اس بات کا موضوع ہے کہ لوگ ہم پہ ہسیں گے نہ ہرگز ایسا نہیں ہے میں آپ کی خدمت میں ارز کروں علماء یہ روش اور علماء کی نہج کیا ہوتی علماء کا رویہ کیا ہوتا تھا فرض کیجئے امام خمینی جب نجف میں تھے تو اس دور کے جو کیا نام ہے مرجع تقلید تھے خیر وہ کبھی کبھی اعلان یا کسی کسی مرجع نے اگر اعلان کر دیا جو آج بھی ہوتا ہے علماء یہ کرتے ہیں کہ اگر انہوں نے عید کا اعلان کر دیا ہے اور اس عالم دین کی کی تحقیق کے مطابق ان کے فتوے کے مطابق اس مرجع تقلید کے نظریعے کے مطابق چاند نہیں ہوا تو یہ کیا کرتے تھے سمپلی صبح سہر کے وقت روزہ رکھا اور سفر کر لیا حد ترخص سے باہر گئے اور جو ہے وہ زوال کے بعد حد ترخص میں واپس آ گئے اور اس دن کی بعد میں روزہ کی تزا کر لیا کوئی اختلاف کا موضوع نہیں ہے دوسری چیز یہ کہ فرض کیجئے عید کے دن جن لوگ کی عید ہو گئی ہے ان کو گریٹ کرنا ہے ہم انہیں مبارک بات دے سکتے ہیں اللہ مبارک کرے ہمیں ڈسپوائنٹ ہونے کے لیے بھی ضروری نہیں ہے صاف سترے پاک پاکیزہ کپڑے ہم عید کے دن پہنیں یا ہم اس سے ایک دن پہلے بھی پہن سکتے ہیں صرف جن کا روزہ ہے جن کی عید نہیں ہوئی ہے وہ کیا کریں وہ مثال کے طور پر اس دن کھائے پیئے بقیہ سب کچھ کر سکتے ہیں اید کی نماز وہ دوسرے دن پڑھیں گے اس دن ایسی قربتن اللہ دو رکعت مستحب نماز پڑھ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے لہذا نہ مبارکات دینے میں کوئی مسئلہ ہے نہ فرض کیجئے آپ کے خدمت میں ارز کریں جو ہے وہ ان کی عید ہو گئی میری عید نہیں ہوئی ہے اس میں کوئی مسئلہ ہے نہ دو رکعت نماز پڑھنا چاہیں ہاں عید کی نیت سے نہیں پڑھیں گے عید کی نیت سے نماز اسی دن ہوگی جس دن عید ہو گئی ہے لیکن نہ یہ انتشار و اختلاف کا موضوع نہیں ہے پریشان ہونے کا موضوع نہیں ہے ایک سب سے امپورٹنڈ نکتہ میں آپ کے خدمت میں ارز کروں جو آج کے سوشل نیت وک میں جہاں بہت سارے فوائد ہیں اس کا ایک نقصان بھی یہ ہے مشکل یہ ہے کہ کبھی کبھی ایک مشکل یہ مشکل چاند میں اختلاف آج سے سو سال پہلے بھی تھا آج سے دس سال پہلے بھی تھا آج سے پچاس سال پہلے بھی تھا مختلف عیدے ہوا کرتی تھی اس میں کوئی مسئلہ نہیں تھا یہ ایک نیچرل فیرامینن ہے غیبت کے زمانے میں یہ ہو سکتا ہے لیکن اس میں انتشار نہیں ہوتا تھا لوگوں میں اختلاف نہیں ہوتا تھا لوگوں میں خلف اشاری نہیں ہوتی تھی آج مسئبت آگئی سوشل نیت وک کی اب ہر منٹ پہ لوگ جو ہے وہ اپ ڈیٹس کرنے لگیں ہر منٹ پہ لوگ اپنے ویوز دینے لگیں ہر منٹ پہ لوگ اپنی باتیں پہنچانے لگیں نہ اس مسئلے کو ایک عوامی اختلاف اور انتشار کا موضوع نہ بنائیں بہت سارے مسائل ایسے ہیں جس میں نادان لوگوں کی جب زبان کھلتی ہے یا جو لوگ نہیں جانتے ہیں جن کا شعبہ نہیں ہے یا جن کا میجر نہیں ہے جن کو حق نہیں اس بارے میں بولنے کا گوش اور شرابہ کرنے کیلئے اس میں مزید انتشار کرتے ہیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے آپ رہنے دیں علماء بیٹھ کر اس چیز پہ تحقیق کریں اور ایک راہیل پیش کرنے کہ بھئی دیکھیں جن کے اس بنا پر کچھ لوگوں کی عید ہوتی ہے کچھ لوگوں کی عید نہیں ہوتی ہے جن کی وہ کل روزہ نہیں رکھیں گے کیونکہ روزہ حرام ہے جن کی عید ہو جاتی ہے کیا نام ہے جن کی عید ہو گئی وہ کل روزہ نہیں رکھیں گے کیونکہ روزہ حرام ہے جن کی عید نہیں ہوئی وہ کل روزہ رکھیں گے کوئی مسئبت کا وقت نہیں اللہ بھی ایسا نہیں کیا اللہ نے کہ نہیں مثال کے طور پر سب کو ایک ہی دن عید منانی ہے نہ معصوم کہتے ہیں سم لی رویا تم چاند دیکھو تو عید کرو تم چاند جب دیکھ لو تو کیانا میں روزہ رکھو چاند دیکھ کے تم عید منو تو یہ انتشار اور اختلاف کا موضوع نہیں ہے دسپوائنٹ ہونے کا موضوع نہیں ہے کہ مثال کے طور پر کیانا میں آپ پاس میں جھگڑے کرنے کا موضوع نہیں ہے ایک دوسرے کے خلاف مثلا اختلافی نظریات یا فرض کیجئے حالی میں بھی ہوا بعض ملکوں میں چاند مثلا ثابت ہونے یا نہ ہونے کی سبب یہ انتشار کا عالم یہ تھا کچھ لوگ جو ہے وہ رات بھر پریشان رہے کچھ لوگ البتہ ان کی پریشانی اس وجہ سے تھی کہ کل ہمیں روزہ نہیں رکھنا اگر عید کا دن ہے اور اگر عید کا دن نہیں ہے تو ہم پہ روزہ رکھنا واجب ہے یقیناً واجب اور حرام کا مسئلہ تھا اگر معلوم ہو گیا آپ کو عید کا دن ہے تو آپ روزہ نہیں رکھیں گے نئی معلوم ہوا تو آپ روزہ رکھیں گے کنفیوز ہیں تو آپ اس دن امساق کیجئے نہ کچھ کھائیے نہ کچھ پیجے محفظ ذمہ کی نیت سے اگر عید کا دن ہوگا تو آپ نے روزہ کی نیت نہیں کیے محفظ ذمہ کی نیت کیے اور اگر عید کا دن ہو گیا یعنی عید کا دن نہ ہوا تو آپ کے روزہ کی نیت محفظ ذمہ میں چلا جائے گا اور اگر عید کا دن ہے تو اس میں آپ نے امساق کیا ہے گویا روزہ کی نیت آپ کی سو فیصد نہیں ہوئی ہے کم اس کم آپ کا فریضہ آدھا ہو جائے گا نماز دو رکعت مستحب ہے غیبت کے زمانے میں کیونکہ امام کے حضور میں تو یہ مخشل آئے گی نہیں وہ دو رکت نماز اگر آپ دو رکت قربطن اللہ معافی ذمہ کی نیت سے رجعہ مطبیت کی نیت سے پڑھتے ہیں تو وہ پڑھ لیں گے اور اگر آپ نے نہ بھی پڑھی تو کوئی مسئل آنے والی نہیں ہے کیونکہ اللہ عذر کا جاننے والا ہے تو لہٰذا اس موضوع کو میں ارسکیان کرنا چاہ رہا ہوں ناظرین اس پر توجہ کریں اس موضوع کو ایک اختلافی موضوع انتشار کا موضوع قوم و ملت میں پراکندگی کا موضوع نہ بنایں یقجہتی وحدت قوم و ملت مرقرار ہے آپس میں مثلا ڈیفرنٹ ویوز اور لوگ اپنے اپنے ویوز نہ دیں علماء اور اس سلسلے میں صاحبان نظر بیٹھ کے ان مشکلات کو حل کریں اور یقیناً بہرحال اب ایک مسئلہ اور یہ ہوتا ہے بہت سے لوگ آتے ہیں سائنٹیفکلی دیکلئر کر دیتے ہیں کہ فرض کیجئے کل جو ہے وہ عید کا دن ہے کیونکہ سائنٹیفکل جو ہے وہ ریسرچ کی اہمیت بہت زیادہ ہے اسلام میں لیکن آپ جانتے ہیں اس کی طرف توجہ بہت ضروری بہت امپورٹن نکتہ ہے معصومین نے کیوں تاقید کی بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ کیا بیک ورڈنس ہے آپ جو ہے سائنٹیفکل جو ہے وہ جو ہے وہ چاند کے بارے میں آپس میں لڑنا ہے سائنٹ تو آگے سو سال بعد کے بارے میں بھی پردیکشن کر سکتی ہے سو ڈسپیوٹ اور پریشانی کی کیا وجہ ہے آپ کے خدمت میں عرض کروں کہ دیکھیں اسلام علماء نے کیوں یہ کہا کہ چاند دیکھ کے عید منو چائن دیکھ کے روزہ رکھو اور کسی کے پردیکشن کو کیوں معتبر ہنڈڈ پر سے نہیں مانا اس کی وجہ یہ ہے کہ پردیکشن غلط ہو سکتا ہے کسٹیٹی ہے اس میں ٹھیک ہے پردیکشن میں بہت سارے سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے کچھ ویوز دیئے میں بڑے بڑے میجر اگزیمپلز دوں سائنٹیفک پہلے ویوز داروینگ کی تیوری ایک سائنٹیفکل تیوری تھی ٹھیک ہے وہ باطل ہو گئی بگ بینگ تیوری وہ اس کو نہیں مانتے سکولر مسئلہ ہیومن نیچر کے سلسلے میں یا فرض کیجئے کیا نام ہے بہت سارے ڈاکٹرز جو ہیں وہ فیزیشن جو ہیں یا جو ریسرچ ورکر ہیں میڈیکل سائنس کے انہوں نے کل کچھ تیوریز دی تھی آج ان کی تیوریز چینج ہو گئی کل وہ کچھ انہوں نے باتیں یعنی انسان کے کیا نام ہے جسم اور اس کے حفظان سہت کے حوالے سے کہا تھا آج اس کو منع کرتے ہیں میں اگزیمپل دوں کچھ لوگ فرض کیجئے ایک زمانے میں کہتے تھے یہ آرٹیکلز بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ چوکلٹز جو ہے اس سے آپ کی خدمت میں ارز کریں انسان کی میمری شارک ہوتی ہے کچھ دنوں کے بعد دس پرنہ سال کے بعد آرٹیکلز آتا ہے کہ چوکلٹز میں ایسے جمس پائے جاتے ہیں which causes cancer خب یہ بھی ایک ریسرچ ہے کسی ایک سائنٹس نے ریسرچ کی میں سائنٹیفکل ریسرچ کو ڈینائی نہیں کر رہا ہوں it has an important وہ بہت اچھی ہے لیکن کیونکہ اس میں غلطی کا امکان پایا جاتا ہے possibility پائی جاتی ہے یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ غلط ہو نہیں maybe it is correct لیکن اسلام نے سب سے simple criteria دیا ہے کہ چاندے کے روزہ رکھو چاندے کے افطار کرو یعنی جنگل میں بھی جس کے پاس کوئی device نہیں کوئی gadget نہیں کوئی source of information نہیں کوئی آپ کے خدمے پر ارسکر دیات اور گاؤں میں رہنے والا انسان جس کے پاس کوئی جو ہے وہ دنیا سے connect ہونے کا کوئی وسیلہ نہیں ایسے بھی علاقے ہیں دنیا میں وہ شخص بھی چاہے تو چاندے کے اپنا روزہ رکھ سکتا ہے اور چاندے کے اپنا افطار کر سکتا ہے یہ ایک simple theory ہے simple method ہے اب اگر فرض بھی کہنا چاندے کے بعد اگر اختلاف بھی ہوتا ہے تو یہ اختلاف اتنا major نہیں ہے اللہ کو معلوم تھا کہ مثال کے طور پر کیا نام ہے لوگ جو ہیں وہ اس سلسلے میں اختلاف کر سکتے لیکن یہ اختلاف ہمارے دین کو کمزور نہیں کرتا ہمارے دین کو جو ہے وہ دین کے ضعف کا سبب نہیں بنتا ہے ہمیں اپنی ایک جہتی اپنی unity دکھانی ہے ہمیں ایک ساتھ جمع ہوں گے ولو میری عید کا دن نہیں ہے لیکن ہم ان لوگوں کے ساتھ جائیں کے کھڑے ہو جائیں گے کہ جو لوگ عید منا رہے ہیں ولو ہماری ہم دنیا کو مثال کے طور پر میسج جو ہے unity کا دیں گے یہ بھی خود ایک ہماری بصیرت اور ہماری عالی ہمارے عالی شعور اور ہماری عالی فکر کی ایک نشانی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اچھے سلے رحم اور عید ایام عید اور سلے رحم اس پر جو رشو ڈال دیں مولا کینات کے خطبے میں بھی اس چیز کے لئے بشارہ ہے اور رسول خدا نے بھی جو خطب شعبانیہ پیش کیا تھا تو اس میں مہم وارک رمضان کے فلسفہ میں سے ایک فلسفہ سلو ارحمکم ورحمو صغارکم وقرو کے بارکم سلے رحم کرو اور یہ سلے رحم یہ تھا مہم وارک میں تم آدھی ہو جاؤ اپنے رشتداروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا دیکھیں سلے رحم جو ہے یہ واجب ہے سلے رحم کے بارے میں بہت سارے پروگرامز بھی ہمارے ناظرین نے دیکھے ہوں گے اور یقینا اکثر سنتے ہیں علماء سے کہ سلے رحم جو ہے آپ کے خدمت میں ارزکنے اگر کوئی کرتا ہے تو اس کے عمر میں اضافہ ہوتا ہے اس کے رسک میں غصت آتی ہے اور اگر کوئی ترکے سلے رحم کرتا ہے اپنے رشتداروں سے بات کرنا چھوڑ دے اپنے رشتداروں سے ناتا توڑ دے اپنے رشتداروں سے نہ ملے ملاقات نہ کرے ان کی احوال پرسی نہ کرے ان کی دیکھ ریکھ نہ کرے بہت سے لوگ اللہ بچائے اپنے والدین کو بھول جاتے ہیں اپنے سگے قریب رشتداروں کو بھول جاتے ہیں اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو یہ اس کی زندگی سے برکت کو بھی لے جائے گا اس کی عمر کو بھی کم کرتا ہے تو عید کا دن جو ہے خاص کر اپنے مرہومین اپنے کیا نام ہے زندہ عزیز و اقربہ رشتداروں کو یاد کرنے کا دن ان سے گوئے اگر کوئی رنجش ہو گئی تو رنجش ختم کرنے کا دن ان کی احوال پرسی کا دن ان کو گریٹ کرنے کا دن ہے یہ خود جو ہے وہ اس دن کی برکت میں اضافے کا سبب بنتا ہے اور گویا جو ہے وہ کیا نام ہے اس دن کی فضیلت کو اور مزید انسان کی زندگی میں اس دن میں جو اللہ نے نعمتوں کا وعدہ کیا ہے یعنی ایک واجب عمر جیسے نماز واجب ہے جیسے روزہ واجب ہے جیسے حج واجب ہے جیسے زکاة واجب ہے ویسی سلح رحم بھی واجب ہیں کیا نام ہے سلح رحم کا ترک کرنا جو ہے وہ فعل حرام ہے گناہ یعنی ایک گناہ کبیرہ ہے اگر کوئی رحم نہیں کرتا ہے تو گناہ کبیرہ کا مرتقب ہوتا ہے تو خاص کر اپنے رشتہ داروں اپنے عزتہ وقربہ کو وہ لوگ کے دیکھیں زندگی میں مسائل اختلافات پیش آتے ہیں رنجشیں آتی ہیں اگر رنجش ہو بھی گئی کسی سے تو اس دن رنجش کو بھول جائیں ایک بہترین موقع ہے پھر سے گلے ملنے کا قدورتوں کو دور کرنے کا اس سے خدا بھی راضی ہوگا معصومین علیہ السلام بھی راضی ہوں گے اور آپ کی خدمت میں ارز کریں کہ جو ہے وہ ایک بہترین عمل اور اس دن کے آداب اور فرائض جو خاص ہیں اس کی آدائیگی بھی ہوگا سبحان اللہ مہتی وقتورت ناظرین گفتگو کا سلسلہ جاری ہے قبلہ میں پاس تقریباً دس پندرہ مینٹ موجود ہیں پورے سال کا اہد یعنی اب ہم جب ان گھڑیوں کو پائیں گے ان ساتھوں کو پائیں گے لحظات کو پائیں گے تو پورے ایک سال کے بعد پائیں گے اور بہت سارے لوگ بچھڑ چکے ہوں گے بہت سارے لوگ بیمار ہوں گے جو روزہ نہیں رکھ سکتے ہوں گے تو ہم کیوں نہ اس کو جو ہے وہ اہد کی صورت میں ہم آگے بڑھیں تاکہ پردودگار اللہ فور الرحیم ہے وہ ہمیں جو ہم نے اس میں عبادت میں انجام تھی ہیں ہمارے بہت بھائیوں نے ہمارے بزرگان نے ہمارے بچوں نے اس کو جو ہے وہ اپنی بارگاہ میں خود شرف قبولیت پخش دے پورے سال کے اہد کے حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے دیکھیں بہت اچھا سوال ہے اس سلسلے میں اہد یعنی خود مہم مبارک رمضان گویا کے بعد عید کا دن جو ہے وہ گویا پورے سال کے اہد اور پورے سال کے اہد و پیمان کا ایک دن کس زاویہ سے آپ دیکھیں خود صلی اللہ علیہ السلام نے وہ دعا جو صحیف سجادیہ میں تقریبا دعا نمبر پیتالیس میں ہی نمبر کی دعا ہے وہ سپلیکیشن نمبر فوری فائی اس میں امام سجاد یہ دعا اکثر ہیں امام سجاد پڑھتے تھے کب شب عید کو پڑھتے تھے تو تھوڑی سی دس پرنامیٹ کی دعا ہے اگر کوئی پڑھنا چاہے اس کا ترجمہ ضرور پڑھ جگا جنہوں نے کل نہیں پڑھی وہ آج بھی پڑھ سکتے ہیں یا جن کے لئے آج یعنی آج عید کا دن ہے تو اس دعا میں امام سجاد علیہ السلام تقریبا سولہ سلام کی ہے مہم مبارک رفضان ان سولہ سلام سے پہلے جو ہے مہم مبارک رفضان بہت ساری خاصیتیں اس مہینے کی بتائیں اس کے بعد کیا نام ہے یہ پورا مہینہ جو گزرا تھا اس پورے مہینے میں گویا جب اس کے اختتام کا وقت آیا تو یہ مہینہ کچھ اہد ہمارے کندے پہ رکھتا ہے امام سجاد اس کے لئے کیا فرماتے ہیں دیکھیں فرماتے ہیں فَنَحْنُ مُوَدِّعُوهُ وِدَعَ مَنْ عَزَّ فِرَاقُهُ عَلَيْنَا وَلَّا اللَّهُ عَلَى ہم اس ماہ کو وِدَعَ کہہ رہے ہیں اس ماہ کی خداحافظی فیرول کرنا ہے کس طرح اس شخص کی خداحافظی کی طرح اس ماہ کو ہم خداحافظ کہہ رہے ہیں کہ جس شخص کا جانا ہمارے لئے بہت سخت ہے آپ کے گھر میں کوئی گیسٹ آیا ہے وہ گیسٹ اگر آپ کے گھر سے جاتا ہے تو آپ کو بڑی تکلیف ہوتی اتنا عزیز ہوتا ہے وہ گیسٹ آپ کو اتنا جو ہے وہ محبوب ہوتا ہے وہ آپ کو گیسٹ اتنا آپ اس کو پسند کرتے ہیں اس گیسٹ کو کہ اتنا انس ہو جاتا ہے اس گیسٹ سے آپ کو کہ وہ گیسٹ اگر آپ کے ہم سے جاتا ہے تو آپ کے لئے سخت ہوتا آپ کے لئے برداش نہیں ہوتا اس کا جانا تو کس طرح آپ مثلا روتے ہیں کیسے کیا نہ آپ کی آنکھوں سے آسوں نکل آتا ہے یا آپ ڈسپوائنٹ ہوتے ہیں آپ یعنی مثال کے طور پر بہت زیادہ غمگین ہوتے ہیں تو امام فرماتے ہیں کہ ہم اس طرح اس ماہ کو ودا کرنا ہے اس کے بعد فرماتے ہیں وغمنا اور یہ مہینے کا جانا ہمیں غمگین کرتا ہے وعوحشنا انصرافو اور اس مہینے کا جانا ہمیں مہینے کا منصرف ہونا ہمیں وحشت میں ڈالتا ہے اس کے بعد کیا فرماتے ہیں اب مولا وہ اہد کی بات میں ارز کرتا ہوں فرماتے ہیں کہ وَلَزِمَنَا لَهُ الذِّمَامُ الْمَحْفُوظ اور اس مہینے کے جانے کے بعد اب جو عید کا دن آتا ہے عید کے دن سے لے کر ہماری گردن پہ اس مہینے کا جو گزرا ہے اس مہینے کا ایک اہد آ جاتا ہے کہ جو اہد ہمارے ساتھ محفوظ رہتا ہے وہ اہد نکلتا نہیں کونسا اہد یعنی خدا کی بندگی کا اہد کونسا اہد خدا کی اطاعت کا اہد کونسا اہد یعنی اس کے فرائض ادا کرنے کا اہد کونسا اہد اس کی نافرمانی نہ کرنے کا اہد حقوق کے ادا کرنے کا اہد گناہوں سے دور رہنے کا اہد یہ سارا اہد جو ہے وہ ہمارے لِزَامُ لَزِمَنَا لَهُ الذِّمَامُ الْمَحْفُوظ کے اس مہینے کے جانے کے بعد اب اس کا ایک اہد ہے جو ہمارے پاس اس کی پاسبانی لازم ہو جاتی ہے وَالْحُرْمَةَ الْمَرْعِيَّةِ اور اس کی ایک حرمت ہے اس کی ایک احترام ہے کہ جس کی جس کی رعایت اور جس کا لحاظ رکھنا ہم پر واجب ہو جاتا ہے ہم اس مہینے کی حرمت کو برقرار رکھیں اس مہینے کی حرمت کو ہم محفوظ رکھیں وَالْحَقَّ الْمَقْضِيِّ اور اس کا ایک حق آ جاتا ہے کہ جس کا دینا ضروری ہے یعنی ایک ایسا حق ہے کہ جسے ہم آپ کی حرمت میں اس کا نے کیا نام ہے یعنی سرپیچی نہیں کر سکتے اس سے گریز نہیں کر سکتے اس ماہ کا ایک حق ہے کہ جسے ہم پر ادا کرنا ضروری ہے اور وہ آئندہ ماہ مبارک رمضان تک ہم پر لازم رہے گا کہ ہم اس کا حق ادا کر سکیں ادا کرتے رہے آئندہ ماہ مبارک رمضان تک لازم رہے گا کہ ہم اس کے حق کی پاسبانی کریں اس فریضے کی ہم پازبانی کریں جو ہمارے ذمہ میں آگئی ہے یا اس عہد کی ہم پازبانی کریں کہ جو ہمارے ذمہ میں آگئی ہے آپ دیکھیں کس طرح مولا امام سجاد علیہ السلام نے پھر اس کے بعد آپ دیکھیں اس مولا کو سجاد علیہ السلام نے سولہ سلام کی ہیں صحیفہ سجادیہ میں دعا جو پیتالیس نمبر کی دعا ہے اس میں آپ ضرور دیکھئے گا آپ فرماتے ہیں کہ السلام علیک یا شہر اللہ الاکبر یقیناً ناظرین نے سنا ہوگا اس دعا کے سلسلے میں میں صرف چند جملے کہنا ہے میں اپنی بات کو کمپلیٹ کرنے کے لئے کہہ رہا ہوں یا عید اولیائے سلامو تم پر اے مہینے یعنی مہم مبارک کو سلام کر رہے ہیں آپ کیا فرما رہے ہیں یا عید اولیائے کہ یہ مہینہ عید کا دن ہے اللہ کے اولیاء کے لئے یعنی عید کا دن اللہ کے اولیاء کے عید کا دن نہیں ہے مہم مبارک رمضان اللہ کے اولیاء کے عید آپ دیکھیں میں بھی سب پڑھتے ہیں اب اس کے بعد دیکھئے خدا ہے میں تُس سے اس دن کے صدقے میں سوال کرتا ہوں اور مانگتا ہوں دعا کرتا ہوں تیری بارگاہ میں جس دن کو تُو نے مسلمانوں کے لئے عید عید کا دن قرار دیا یعنی عید کا دن ہم عام مسلمانوں کے لئے عید کا دن ہے لیکن اولیاء خدا کے لئے اصل عید وہ مہم مبارک رمضان امام فرماتے ہیں کہ یا عید اولیائے اے اللہ کے اولیاء کی عید اس کے بعد فرماتے ہیں سلام و تم پر اے اکرم مسحوب من الوقات سلام و تم پر اے بہترین وقت اس کے بعد فرماتے ہیں یا خیر شہر فیل ایام والسعاد اے بہترین مہینے دنوں اور راتوں میں اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ سلام ہو علیکہ من شہر قربت فیل عمال یعنی امام فرماتے ہیں کہ اس مہینے پر سلام ہو جس مہینے میں آرزور کم ہو گئی اور آمال وسیع ہو گئے یہ جو سلام جو ہے اس جملے کے بعد امام سولہ سلام کہنے میں ناظرین سے گزارش کروں گا کہ وہ یقیناً ان سلام کو پڑھیں اس کا ترجمہ دیکھ کے کیوں آپ بتا رہے ہیں گویاں امام سجاد اس آخری دن میں دوبارہ سے ماہ مبارک کے رمضان کی چند اہم خصوصیتوں کو بیان کر رہے ہیں کہ جو اہد کی شکل میں ہمارے گردن پر رہیں گی وہ ذمہ جو اس مہینے کا ہمارے لئے ہمارے اہد پر اور ہماری گردن پر پورے سال رہتا ہے وہ ان سلام سے واضح ہوگا یعنی ہمیں ان کے اپنی زندگی کے بقیہ عام دنوں میں بھی اپنے وقتوں کا لحاظ کرنا ہوگا اپنے سعاد کا لحاظ کرنا ہوگا اور گویاں خدا کی بارگاہ میں کیا نامیں عمل و بندگی سے قریب ہونا ہوگا اور آپ کی خدمت میں ارز کریں کہ خدا کی نافرمانیوں سے خود کو دور کرنا ہوگا وہ کذا کذا اس کے بعد جو جتنے بھی امام علیہ السلام نے جو جملے بیان کیے ہیں تو وہ اس اہد کی ادائیگی کا گویاں ایک ذریعہ بتایا ہے کہ اس طرح جو ہے ہم اللہ کے اس اہد کو ادا کر سکتے ہیں اور یقیناً بارگاہ خدا میں بھی ہماری دعا ہے کہ خدا میں توفیق عطا کرے کہ یہ مہم مبارک رمضان جو ایک اپورچنٹی کی شکل میں اور ایک نعمت کی شکل میں ہمارے لئے آیا کہ جو اللہ نے ایک سپیشل ٹائم ہمیں دیا تھا تربیت کا اس تربیتی دورے کے آثار ہماری زندگی میں اس ماہ کے بعد بھی باقی رہے اس عید کے مہینے میں اور اس کے بعد جو ہے وہ یعنی ہمارے اندر تمام وہ احساسات یعنی گویا انفرادی بندگی کا احساس ہماری زندگی میں باقی رہے ہماری زندگی میں اجتماعی جو ہے وہ احساس باقی رہے ہماری زندگی میں مظلوموں کا احساس باقی رہے ہماری زندگی میں ظالموں سے نفرت جو ہے وہ ہماری زندگی میں باقی رہے ہماری زندگی میں جو ہے وہ دعاوں سے رغبت ہماری زندگی میں باقی رہے اس ماہ میں دیکھیں کتنی توفیق ملتی ہے لوگوں کو گویا دعاوں کی اور قرآن مجید کی تلاوت کی میں عام دنوں کے لئے ارز کرتا ہوں عام دنوں میں کچھ مخصوص دعائیں ہیں جس کا ترجمہ آفٹر ایوری مثلا فیو ڈیز یا ہر دن اگر موقع ملے ہم اس کی ضرور اس کے مفہوم کو دوہراتے رہے ہیں اس کو سٹڈی کریں اس سے کیا ہوگا ہمارے ایمان کی مضبوطی باقی رہے گی ہمارے اندر روحانیت باقی رہے گی ہمارے اندر مہم مبارک رمضان کے جو فیوزات تھے وہ ہمارے ہاتھ سے نہیں جائیں گے یعنی ایسا نہ ہو کہ ہماری دیوٹی تھی اور ہیبیچول تھے ہم یوسٹو ہو گیا تھا ہمارے لئے ایوری ڈی چند صفح قرآن کے پڑھنا لیکن جیسی مہم مبارک رمضان ختم ہوا اب ہم قرآن مجید کی تلاوت بھول گئے کچھ دعائیں ہم ہر روز پڑھتے تھے جیسی مہم مبارک رمضان ختم ہوا ہم دعائیں پڑھنا بھول گئے نہ اس کو ہیبیٹ کو برقرار رکھیں تاکہ یہ خود انرجی دیتی ہے روحانی اعتبار سے ایک سپیشل سپریچول قوت و طاقت ملتی ہے انسان کے اندر مضبوطی برقرار رہتی ہے ایک چیز بہت آسان کر کے میں اپنے نوجوانوں کے لیے سوال کرنا چاہتا ہوں آپ کی محضر میں قبلہ اجازت ہے اگر آپ کی تو چونکہ آپ نے اس کے اوپر اتنی بہت اس پر یہ ہے وہ ماشاءاللہ قفت کو فرمائی تمام برحان اور عدللہ کے ساتھ قرآنی آیات کے ساتھ حدیث پرغمبر کے ساتھ اقوالِ معصومین کے ساتھ میں اس کو بالکل سادہ الفاظ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ بعض دفعہ مطلب ہم نے حدیث کے اندر دیکھا جس میں عامال انجام دینے پر باغات نعمتیں پرودگار کی بہت آسانی فرمتی ہیں بناتے تو بہت ہو جلا جلا بھی ڈالتے ہیں وہ جلانے کا جو عمل ہے اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بہت چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں دیتے بعض دفعہ بعض لوگ حاسد ہوتے ہیں بعض لوگ بدگوان ہوتے ہیں بعض دفعہ لوگ کائلم خلوج کرنے والے ہوتے ہیں بعض دفعہ لوگ چکلخور ہوتے ہیں بعض یہ ان کی ایسی حیبٹس ہوتی جنگوں وہ گناہ میں شماری نکر رہے ہوتے ہیں ان چیزوں کے رہتے ہوئے کسی کی غیبت کر دی کسی سے چل رہے ہیں کسی کے لیے برا سوچ رہے ہیں مطلب ان تمام چیزوں سے یہ جو بنائے ہوئے عمال ہیں ان کا کیا شروع ہوتا ہے اس کی بروشت دیکھیں بہت اچھا سوال ہے میں ایک سیمپل سے اگزیمپل دوں آپ کو آپ ایک ایسے انسان کو محسوس کیجئے اپنے ذہن میں لے کر آئیے ناظرین اس کی طرف توجہ کریں بہت ہیلڈی ہے اچھی باڈی ہے اس کی مسئلز اس کی بہت سٹرانگ ہیں جم جاتا ہے ایکسرسائز کرتا ہے اور بہت مثال کی طور پر جسم صالح ہے اس کا لیکن خدا نہ کرتا وہ کسی بیماری میں مقتلع ہو جاتا ہے محلک ٹھیک ہے وہ اچھا کھاتا بھی تھا اچھے اچھا رہن سہن تھا اس کا سب کچھ تھا لیکن کسی محلک بیماری میں مقتلع ہوا اب آہستہ آہستہ اس کا بدن گھلنے لگ یہ ایک بیماری جو ہے وہ مثال فرس کی یہ ڈائیبیٹیک کا مرض جو ہے شوگر کے پیشنٹ جو ہے وہ آہستہ آہستہ شوگر اندر سے جو ان کو گلانے لگتی ہے کھانے لگتی ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے ایک اچھا خاصا جسم جو ہے وہ گلنے لگتا ہے ختم ہونے لگتا ہے آہستہ آہستہ گھلنے لگتا ہے یہی حال ہے ہمارے اندر بھی فرض کیجئے ہم نے عبادت کی اطاعت کی اللہ کی بہت ساری نیکیاں ہمیں ملی اور بہت سارے عجر ملے ہم کو سواب ملا اور جنت میں باغات ملے وہ سارے سب کچھ وعدے اللہ نے دیا لیکن اب جب ہم گناہ انجام دیتے ہیں تو یہ آپ کی خدمت پر ارس کر رہے ہیں ہمارے گناہ آٹومیٹیکلی وہ سارے عجروں کو ختم کرنے لگتے ہیں جیسے ہماری بیماریاں ہمارے جسم کو ختم کرتی ہیں ہمارے جسم کو گھلاتی ہیں ہمارے گناہ جو ہماری نیکیوں کو ختم کرتے ہیں اچھا ہر نیکی کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے کہ سپریچول اثر ہوتا ہے فرض کیجئے ایک انسان نے کوئی چیارٹی کی چیارٹی کے بعد اس کو ایک اندر سے سرور ملتا ہے جو اس کو حاصل ہوتا ہے خوشی ہوتی ہے اور آپ کی خدمت میں ارس کریں جو نیکی ہے قیامت میں یا آخرت میں وہ تو اپنی جنگہ ہے لیکن جیسے ہی وہ احسان جاتا آتا ہے کسی پر کسی کو دکھاتا ہے تو وہ جو سپریچول اثر آیا تھا وہ اثر ختم ہونے لگ ہوتا ہے وہ یعنی یہ خود یہ سپریچول اثر کا ختم ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت میں ہمارا عجر بھی ختم ہو رہا ہے فرض کیجئے ایک آدمی نے ایک آدمی سج بولتا تھا صداقت اس کے اندر جو ہے وہ ایک کانفیڈنٹ لے کر آتا ہے لیکن جیسی انسان جھوڑ بولنے لگتا ہے وہاں اس کا وہ کانفیڈنٹ پھر ختم ہونے لگتا ہے ٹھیک ہے اب وہ کانفیڈنٹ یہ خود کانفیڈنٹ کا ختم ہونا ایک سائن ہے کہ آخرت میں بھی اس انسان کا اب عجر ختم ہو رہا ہے یعنی وہ جو سچا ہے یا مثال کے طور پر فرض کیجئے ایک شخص مثلا امر بالمعروف کرتا تھا تھی کہ لوگوں کو برائیوں سے روکتا تھا لوگ اس کے مخالف ہوتے تھے لوگ اس سے ناراض ہوتے تھے لیکن لوگ اس کو پسند نہیں کرتے تھے لیکن اس کے اندر ایک سیڈیسفیکشن تھا کہ میں اپنے فریضے کو عدا کراؤں جس دن اس نے یہ کرنا چھوڑا اور آہستہ آہستہ فرض کیجئے برائیاں اس کے لیے ایک عام بات ہو گئیں یوسٹو ہو گئیں تو اس کے کچھ اثرات بھی اس کی زندگی میں جائیں گے پھر مثال کے طور پر فرض کیجئے گناہوں کو دیکھ کے خاموش رہتا ہے گناہوں کو دیکھ کے اس کے اندر جو ہے وہ گریجولی ایسا ہوتا ہے پہلے تھوڑا سا پریشان ہوتا ہے پھر پریشانی ہے پھر جو ہے وہ آپ کی خدمت میں خاموش ہوتا ہے خاموشی کے بعد جو ہے وہ آہستہ ہے اس کی طرف رغبت بڑھنے لگتی ہے تو یہ دیٹریوریشن جو اس کی زندگی میں آ رہا ہے یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے آخرت میں جو عجر و ثواب اس کو ملا تھا وہ خود بخود ختم ہو تو خود انسان کے اندر جو گریجول چینجز آتے ہیں یعنی انسان اگر فرض کیجئے گناہوں کی طرف بڑھتا ہے تو نیکیوں کا اثر خود بخود ختم ہو جاتا ہے جس طرح نیکیوں کی طرف بڑھنے سے انسان کے گناہوں کا اثر ختم ہوتا ہے قرآن کی آیت بھی ہے اگر تم بڑے گناہوں سے جن سے تمہیں روکا گیا ہے تم اگر خود کو بچاؤ گے تو میں چھوٹے چھوٹے گناہوں کو خود بخود ختم کروں گا پردہ ڈال دوں گا یعنی کیا مطلب یہ گریجولی سپریچول یعنی افیکٹ ہے اور انسان کی زندگی میں اثر ہے اس بات کا کہ جب انسان جس چیز کی طرف بڑھتا ہے تو اس کی مثلا جو زد ہے جو اس کی انٹی ڈائریکشن میں جو چیز پائی جاتی ہے خود بخود اس سے دور ہونے لگتا ہے فرض کیجئے ہم جس قدر نور سے بڑھیں گے تو انہیرہ ہم سے دور ہونے لگے گا جس قدر ہم انہیرے سے بڑھیں گے تو نور ہم سے کم ہونے لگے گا یہی حال ہے انسان کی زندگی میں آمال کا نیک آمال انجام دینے کے بعد اگر انسان گناہوں کی طرف بڑھتا ہے تو گناہوں کی طرف بڑھنا خود بخود نیکیوں کے اثر کو ختم کرتا ہے یا گناہوں کے انجام دینے کے بعد اگر انسان نیکیوں سے نزدیک ہوتا ہے تو یہ نیکیوں سے نزدیک ہونا خود بخود گناہوں کے اثار کو ختم کرتا ہے تو آپ کی خدمت میں اس نے سمپل انداز میں جو میں نے ایکسپلین کیا یہ بہت امپورٹنٹ اس کو ہمارے سب اس کو ذہن میں رکھیں کہ یہ جو ماہ مبارک رمضان یا دوسری عام دنوں میں بھی جو انسان کی زندگی میں اتنے نیکیاں ہوتی ہیں وہ کیسے ختم ہو جاتی ہیں اس ختم ہونے کو خود انسان اپنے زندگی میں فیل کر سکتا ہے اگر وہ اس نیکی کے ہمراہ ہے وہ نیکی کے ہمراہ ہے تو وہ نیکی اس کے ساتھ باقی رہتی ہے لیکن اگر وہ نیکی کو چھوڑ کے دوسری راہ پہ جا رہا ہے اس کے مثلا انٹی ڈائریکشن کی طرف جا رہا ہے تو جتنا اس نیکی سے دور ہوتا جائے گا اس کا اثر ختم ہوتا جائے گا اور جب دنیا میں اثر ختم ہوگا تو آخرت میں پھر ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا ہے انسان کی مجاجر ملے گا آخرت میں اسی وقت اجر ملے گا جب دنیا میں اس نیکی کا اثر باقی رہے ورنہ اگر دنیا میں اثر ختم ہوگیا تو آخرت میں بھی اثر ختم ہو جائے جزاک اللہ قبلہ جزاک اللہ انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہیں جناب قبلہ اللہ مرزا رسکری حسین صاحب قبلہ آپ کے گئے آپ نے ایک بہت بہت شدید مصفیت کے باوجود اہلی بیت ٹی وی کو اپنا حقیمتی ٹائن کو ایٹ سٹی سے دیا انہوں نے ازین فلسفہ عید اس کو مختلف جہدوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں آپ کے محضر میں جو ہے وہ پیش کیا گیا اس وقت ہمارے پروگرام کا ٹائم تمام ہو گیا ہماری اور آپ کے اگنی ملاقات کل جو کے ٹائم سے چاڑھے پانچ بجے پیر ہوگی اجازت دیجئے سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ